سبحان اللہ و بحمدہ عدد حلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صندری و یسرلی امری و اغلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلنی وزیرم من اہلی اللہم الہم نرشدن و ازن من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ التوبہ رکو نمبر یارا آیت نمبر ایٹی ون فارح المخلفون بمعادهم خلاف رسول اللہ وَقَارِهُ أَيُّ جَاخِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُ لَا تَنْفِرُ فِي الْحَرُ قُلْنَا رُجَهَنَّمَا أَشَدُّ حَرَّا لَوْ قَانُوا يَفْقَحُونَ خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کون پیچھے چھوڑے جانے والے ساتھ ان کے بیانٹ رہنے پر پیچھے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ خوش ہیں وہ نہ پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ جہاد کریں کس کے ساتھ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کس میں اللہ کی راہ میں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تم گرمی میں نہ نکلو ان سے کہہ دو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے کاش تمہیں اس بات کا فہم ہو تبصرہ چاری سورہ توبہ میں رکو نمبر نو تک تو تبصرہ موجود تھا غزوہ تبو کی تیاری کے دوران جو حالات ہو رہے تھے اس دور کے لوگوں کو مقاطب کر کے آیات نازل کی گئی تھی اور حالاتِ حاضرہ پر تبصرہ کر کے ان کو انکریج کیا گیا تھا مائل کیا گیا تھا کنونس کیا گیا تھا اور نہ جانے والوں کو جھنجوڑا کیا تھا اب اس کے بعد دسویں رکو سے لے کے انڈ تک سولویں رکو تک یہ قلام کا وہ حصہ ہے جو غزوہ تبو کے بعد نازل گوا تھا یہ وہ حصہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح اور کامیابی شامل حال ہوئی تھی اور آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا خبر فتح کی مدینہ تک پہنچ چکی تھی اور پھر یہاں سفر کر کے آپ مدینہ واپس آ گئے تھے تو جو حالات رو نماغ ہوئے تھے ان پر تبصرہ ہوا تو لہٰذا وہ تبصرے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہے کیونکہ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ جو لوگ جہاد میں نہیں گئتے قضوہ تبوک میں جب جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی لوگ نہیں گئتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی ان کے نفاق پر اور ان کے منافقان چہروں کے اوپر جتنے جتنے نکاب تھے ان کو کھرچ کھرچ کے اتارا گیا ہم نے پیچھے سبق کے آخر میں تعالیٰ نے صرف ان منافقوں کو بے نکاب نہیں کیا تھا ان کے اس منافقانہ روش کی اوپر ایک کاری ضرب نا پسندید کی کی لگائی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ اب آئندہ بھی اپنے معاشرے کے اندر منافقوں کو پہچان کے ان کے ساتھ رویہ کیسے کرنا ہے وَغْلُزَلَيْهِمْ ان کے اوپر سختی سے پہشانا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا گیا تھا کہ ان سے ان سے کوئی صدقات خیرات قبول نہیں کیے جائیں گے ان سے جو جہاد فنڈ ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان کو آگے بھی اگر یہ جہاد کے لیے جانے کے خواہش مند ہوں گے اور اظہار کریں گے تو آئندہ بھی ان کو نہ لے کے جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان کی قبروں کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کریں گے اور یہاں تک وہ تنبع کر دیا گیا تھا کہ ان کے لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستر ستر دفعہ بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو ان کی بخشش کی دعا قبول نہیں ہوگی اور پھر اللہ نے ان کے لیے ابھی بتا دیا تھا کہ جہنم کے سب سے نشتے درجے میں ان کا ٹھکانہ ہے تو یہاں پر انہی کی حالات کے حوالے سے تبصرہ جاری اور کہاں جارے کہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی وہ پونجی جو ہے یہ جہاد کیلئے تبوک کی طرف روانہ ہوگی تو یہ جو پیچھے تھے یہ پیچھے رہے کے پریشان نہیں ہو رہے تھے غمزدہ بھی نہیں ہو رہے تھے پشمان بھی نہیں ہو رہے تھے نادم بھی نہیں ہو رہے تھے توبہ بھی نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ تو مغلیں بجا رہے تھے یہ تو خوش تھے اور یہ تو بڑے خوش تھے کہ شکریں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم رہے کے اور انہیں یہ گوارہ نہیں ہوا کہ اللہ کی رام جان اور مان سے جہاد کریں اور خود بھی نہیں گئے اور اللہ ان کیا تچا چٹھا دکھا رہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھی کہا تھا قَالُوا لَا دَن فِي رُو فِي الْخَار تم بھی نہ نکلو کیونکہ گرمی بہت شدید ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سفر بہت لمبا تھا اور گرمی بہت شدید تھی تو نہ یہ خود جاتے تھے اور نہ ہی یہ لوگوں کو جانے دیتے تھے ہم نے پیچھے پڑھا تھا منافقین کی صفت کیا ہے کہ وہ خود بھی برائی سے رکھتے تھے اور بھلائی سے رکھتے تھے اور بھلائی سے لوگوں کو بھی رکھتے تھے نہ خود خیر کرتے تھے نہ دوسروں کو خیر کرنے دیتے تھے خود بھلائی میں سرگرمی عمل ہوتے تھے اور لوگوں کے بھلائی کی طرف لاتے تھے تو یہ وہی معاملہ ہے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ نہ خود گئے نہ خود پیچھے رہ کر نادم اور پشمان اور شرمندہ ہوئے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ تم نہ نکلو بلکہ نہ نکلنے کیلئے جواز بھی دیتے تھے اللہ نے ان کو خوب خوب جھنجوڑا کہا گرمی کا گرمی کا خوف دنا کہ لوگوں کو نکلنے سے بچاتے ہو اور روکتے ہو اور منع کرتے ہو ان کو بتا دو وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ کرم ہے واقعاً حقیقتاً ایسا ہی تو ہے آج بھی اس دور میں منافقین نے مسلمانوں کو گرمی کی شدت کا احساس دلوا کر جہاد سے رکھوا دیا آج بھی بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ گرمی کی شدت کا اور مسیبتوں کا اور مشکتوں کا تذکرہ دلوا کر دین پر چلنے سے اتنی گرمی میں آپ کیا تم پہدل چاہ کے مسجد جاؤ گے یا بس اوقات خواتین کو جب وہ پردہ کرتی ہیں اور ابایا پہنتی ہیں تو عورتیں آئے تمہیں گرمی نہیں لگتی آئے تمہارا دم نہیں گھٹتا ہاں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو بھی جواب سکھا دیا گرمی تو لگتی ہے بس اوقات بس اوقات بہت زیادہ لگتی ہے اس لباس میں لباس کی اوپر لباس اوڑنا اور وہ بند لباس اوڑنا ظاہر ہے گرمی تو ہے اور اعتراض کرنے والے بھی اس گرمی کا احساس دلوا دیئے ہیں اللہ نے جواب دیا اس جہنم کی آگ سے ڈر کے اس جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے بہت کم بہت کم ہے یہ دنیا کی آگ اس حرارت سے زیادہ اس حرارت سے شدید حرارت سے ڈر کے جو دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ کرم ہے اس کا تقویٰ کر کے میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ نے فرمائے ان سے کہا ہے تو جہنم کی آگ بہت شدید کرم ہے لَوْقَانُواْ يَفْقَهُونَ اللہم افکِحْنَا فِي الدین اللہ ہمیں دین کا فکر فہم اتا فرمائے اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسیں کم اب منافقوں کو سمجھایا جارہا ہے تمہارے روئیے تمہارے کچھے جڑھے تمہاری سرگرمیاں تو اس لائق ہے کہ تم کم ہسو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہ ہستے تھے خوشیاں مجھ آتے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہم بچ گئے ہم چانے بچا گئے وہ تو آنکھوں دیکھی موت میں چلے گئے اور وہ تو اتنے بڑے روم کے ساتھ فتح کرنے کے لئے جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں مجھ جائیں گے گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے یہ خوش تھے اللہ نے کہا نہیں ان کو چاہیے کہ یہ حسیں کم اور یہ روئیں زیادہ کیوں اس لیکے جو یہ بدی کمارے اس کی جزائی ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے منافقوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافر منوں کو زیادہ رونے سے اور منع اور زیادہ زیادہ ہسنے سے منع اور زیادہ رونے کی تاقید کی جاری ہے ان کے آمال اور ان کے کرتوتوں کے پیش نظر اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں نا بغیر وجہ کے ہسنا اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی چیزوں میں ہس ہس کے تھٹے لگا کے آخرت کے غم کو بھلا دینا یہ مومن کے لئے پسندیتا نہیں ہے آپ نے فرمایا نا لوگو میں نے آگ دیکھی ہے حدیث کے الفاظ ہیں فکر آخرت مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لئے آپ نے فرمایا لوگو میں نے آگ دیکھی ہے پھر آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو اور جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو تو تم ہسو کم اور تم روز زیادہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جہنمی جو وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو وہ سب کچھ سن لیں گے جو وہ سب کچھ جان لیں گے ان جہنمیوں کے لئے آپ نے فرمایا کہ جہنمی ایسا روئیں گے ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ہسنا تو تب ہی ہے ہسی اور دل لگی میں دنیا کی حقیقتوں کے اندر اصل حقیقت کو بھولا دینا فکر آخرت کو پسے پشت پھینک دینا دنیا کے ہسنے میں یہ تو تب ہی تک ہے جب تک ان چیزوں کو دیکھا نہیں جب تک ان باتوں کو سنا نہیں جب تک ان چنگھار اور دھاڑنے والی جہنم کو سنا نہیں تب ہی تک یہ ہسنے ہیں اور تب ہی تک وہ رونے کی کمی ہے آپ نے فرمایا جہنمی جہنمی ایسا روئیں گے ایسا روئیں گے کہ ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا اور صرف روئیں گے تو کیا روئیں گے اشکبار کیسے ہوں گے وہ بھی حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ایسا روئیں گے کہ ان کی رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گے یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدھاسو ہے جو بہاتے رہیں گے اتنا شدید روئیں گے کہ ان کے رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گے استغفر اللہ رب اللہ فکر آخرت بروقت اتا فرما دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ جہنمی اتنا روئیں گے ایک تو رونا ختم نہیں ہونا رونے سے نہریں جاری ہو نہیں آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے رونے سے ان کے گال پر آنسوں کے بینے سے زخموں کی لکیریں بن جائیں گے ان کی گالوں کے اوپر آنسوں کے بینے اور جاری رہنے کی وجہ سے ان کی گالوں اور ان کے رخصاروں کے اوپر لکیریں بن جائیں گے زخموں کی بے کار لا یعنی مفمل فضول باتوں پر ہسنا ہسانا اور یہاں یہ کہ مزاک اڑا کے کسی کی تزہیق کر کے ہسنا ہسانا فکر آخرت کو بھولانے کا طریقہ اختیار کرنا وہ فکر آخرت جس کے خوف سے جس خدا کے خوف سے رونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے دورا لیجی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا بھی تو بروقت ہی فائدہ دیتا ہے وہاں کا رونا فائدہ نہیں دے گا وہ جو رویں گے اور نیریں جاری ہو جائیں گی وہ رویں گے اور رونا کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ رویں گے کہ ان کے رخصاروں پر زخموں کی لکیریں پڑ جائیں گی وہاں کا رونا فائدہ نہیں دے گا دنیا کا خوف خدا سے رونا کتنا فائدہ دیتا ہے وہ دو قطرے جو میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان میں سے ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک مومن کے آنکھوں سے خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ ہے یہاں ایک آنسو کا قطرہ اللہ سبحانہ تعالی کو پسند آ جاتا ہے وہاں نیریں جاری ہو جائیں گی لیکن وہ رونا فائدہ نہیں دے گا دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں شہید کے خون کا قطرہ اور مومن کی آنکھوں سے بہنے والا خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ کتنا پسند ہے اور کتنی رحمت اللہ کی جوش کھاتی ہے حدیث دورا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والا آنسو چھو جائیں گے جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والا آنسو چھو جائیں گے چاہے وہ مکی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اور پھر آپ نے یہ بھی تو خوش خبریاں دی تھی آسان حساب کس کا ہوگا بلا حساب کون جنت میں جائے گا اللہ کے عرش کے سائے میں کون جگہ پائے گا وہی تو لوگ ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اپنی کمیوں کو اپنی کتاہیوں کو اپنی خطاؤں کو لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں اپنی کمیوں کتاہیوں کو اپنی خطاؤں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے ان کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلتے ہیں عرش اللہ ہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان کا حساب ہی آسان ہوگا یہ ان میں سے کچھ بلا حساب جنت میں تاخل کر دیے جائیں گے اللہ ہمہ حاسب ناحساب یسیرہ اللہ خوف خدا اتا فرما اللہ تقویٰ اتا فرما اللہ ایسا فکر آخرت اتا فرما کہ اللہ یہ آنسو ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جامد ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنکھ سو جاری نہیں ہوتے یہ بدبختی کی علامت ہے دل کی سختی کی علامت تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان منافقین پر تبصرہ کیا اب چاہیے کہ لوگ ہسنا کم کرتے ہیں اور روحیں سیاہ تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں اس لئے کہ بدی جو کبھا رہے ہیں اس کی جزائے ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے آئے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا منافقین پر تبصرہ جو اس طفعہ نہیں گئے اور ان کا نفاق کھل گیا آئندہ مجاہدوں کی سرگرمیاں یہ کرنا چاہیں گے جہادی مارکوں پر تمہیں ساتھ جانا چاہیں گے کیونکہ امکان تھا کہ مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ جاری ہوگی اب مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی روم کی ریاست فتح سے مسلمان جو ہیں وہ بلا جنگ ان کو فتح ملی تھی تو امکان تھا کہ بڑے بڑے فتوحات کے دروازے کھلنے والے تو یہ منافقین بھی اب مال کی محبت میں امکان تھا کہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہوں اور ڈھیڑھر مال غنیمت سمیٹھ ہیں تو اللہ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا یہ آئندہ یہ مال غنیمت کے تمہارے یہاں پہ عودوں کی حرس میں اگر یہ تمہارے ساتھ آئندہ بھی جہاد میں جانے کے لیے خواہش کا اظہار کریں گے تو ان کو جہاد میں شامل نہ کرنا ان کو کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہیں میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو ہم نے تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مر جائیں اس کی نماز جنازہ بھی تم نہیں پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے اور وہ مرے بھی اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق تھے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے جن کے نفاق کا چیرہ کھل گیا تھا کیا وہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی تھی کہ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی یاد ہے وہ جو گھاٹی میں سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چہرے وحی کے ذریعے دکھا دی گئے تھے اور آپ کو ان کی شناخت اور پہچان کروا دی گئے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے حضرت عزیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ بن یمان کو وہ گھاٹی میں تاقب کرنے والے منافقوں کے نام بتا دیئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ منافق جو بھی فوت ہوا آپ پھر ان منافقین جن کی نشاندہ ہی وحی کے ذریعے کی گئی تھی آپ ان کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ حکم خداوندی تھا اور اسی حکم خداوندی اور اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطبع خالفہ راشدین کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر بھی یہ جانتے تھے کہ ان منافقین کی حقیقت حضرت غزیفہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا حضرت عمر حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی طرف رجوع کرتے تھے اور اگر غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن خاموش رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق حضرت عمر جنازہ پڑھاتے تھے ورنہ حضرت عمر اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے تو یہ حکم خداوندی ہے کہ آئندہ ان کا جنازہ نہ پڑھا دیکھ لیجئے کہ نفاق کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جنازہ پڑھانے سے روک دیا ان کی مالداری اور ان کی قسرت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں پھر سائریں آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک مومن کے مقابلے میں دنیا کا مال دنیا کا عوضہ اقتدار کس کے پاس زیادہ ہوگا منافق کے پاس مومن کے پاس پھر جس کے ساری زندگی کی کوشش کاوش صحیح میند دور دوپ ہے ہی خالصتا دنیا کے لیے وہ ظاہر ہے وہ اپنے دنیا کے مال میں اوضہ میں اقتدار میں آگے بڑھنے کا امکان ساتا ہے اور وہ مومن جو اپنی پوری کوشش صحیح کاوش آخرت کے لیے کرتا ہے جنت کے لیے کرتا ہے اس کی دنیا دنیا کی دور میں اس کے پیچھے رہ جانے کا امکان ساتا ہے تو لہٰذا اللہ نے پھر مومنوں کو تسلی دی کہ یہ جو منافق ہے جن کی دور کوشش صحیح خالصتا دنیا کے لیے ان کی دنیا کا مال تم سے زیادہ ہوگا ان کی دنیا کی نعمتیں ان کے اوضے ان کے اقتدار تم سے زیادہ ہوں گے تو ان کی دنیاوی نعمتوں کو دے کر تم دھوکے میں نہ پڑھنا اللہ نے تو ارادہ کر لی ہے کہ اسی مال اسی اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ان کی جانے بھی اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہیں آج بڑے بڑے منافق آنا لوگوں کے پاس بڑا بڑا مال ہے بڑی بڑی کوٹھی ہیں بڑی بڑی جدات ہیں اولادیں ترقی کرے گے آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کیا یہی کوٹھیاں یہی مال یہی حرام طریقے سے کمایا ہوا رشوتوں بیمانیوں دھوکوں فراڈ کے ذریعے کمایا وہ مال ان کی راتوں کی نیندوں کو ڈسنے والا نہیں بن جاتا آج ان سارے منافقین کے اب معاشرے میں دیکھیں جو بیمانیاں حرامکاریاں رشوتیں یہ سب کو ظلم زیادتی ہو رہی ہے آج وہ سارے لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنا دھیر کچھ رکھنے کے بعد سکون کی نیند سے محروم ہیں نشہ ورگولیاں انٹی انگزائیٹیز ریلیکسنس کے بھر کے بوتلیں بوتلیں جو ہیں وہ ختم کرنے یہ عذابی تو ہے وہ مال بھی عذاب بن جاتا ہے وہ مال اور وہ مال کی تجوریاں بھی عذاب عذابی تو ہے اگر نیندی نصیب ہو رہی عذابی تو ہے کہ وہ مال کے اندر بھی برکتی ہے اور پھر وہ حرام کا مال آتا ہے اور اولاد جو حرام کے مال پر پڑتی بلتی ہے وہ بسوقات وہ اولاد بھی آسمائش بن جاتی وہ اولاد آسمائش نہیں ترقی کر کے وہ اولاد پتہ نہیں کہاں کہاں ملٹائنیشنلز میں امریکہ پہنچتی ہے کہیں کہاں کہاں دنیا کے آسمان کچھ چھوٹی ہے لیکن وہ ماں باپ اسی اولاد والے ماں باپ اکیلے اپنے بستر مرک پر ایڈیاں رگڑتے سسکتے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے یہ کیا ہے یہی تو اللہ فرمار ہے کہ ان کے مال ان کی اولادوں ان کی ترقیوں ان کی دنیاوی شان و شوقت کو دیکھ کر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو اللہ ان کو اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے ہی آسمائش میں ڈالے گا اور جان بھی ان کی کفر کی حالت میں جائے گی اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں دنیا سے زہد اطاف فرما دے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں آخرت کی فکر اطاف فرما دے اللہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا اپنے دیدار کا شوق اور شغف اطاف فرما دے اور اللہ دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں اللہ ان کو جنت کی خصول اور اس سوداگری کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو مانو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقترت ہیں وہی تم سے خواہش اور درخواست کرنے لگتے ہیں کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی ہوئے آج کے دور میں بھی قیامت تک ایسا ہی ہوگا نبیوں کی مخالفت اوپر والے طبقے نہیں کی ایمان لانے میں کمی اور سوستی بھی اوپر والا طبقہ ہی کرتا ہے اور معاونت کی کمی بھی ہمیشہ اوپر والا طبقہ ہی کرتا ہے ہر نبی کے ایمان لانے والے مخالفت سے رکنے والے اور معاونت کرنے والے ہمیشہ معاشرے کے نچلے طبقے ہی سے نکلتے ہیں اور بڑی فطری اسی بات اوپر والا طبقہ اگر ایمان اپنی عیش پسند مثالی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا اس کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے چھوڑ کے ترک کر کے سادگی کی طرف آجزی کی طرف قربانی کی طرف آنا پڑے گا دین کے اندر داخلہ اور نبی کی معاونت قربانی مانگتی ہے نچلے طبقے کے لیے یہ قربانی آسان ہے اوپر والے طبقے کے لیے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑنا مشکل ہے اس لئے یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ نبیوں کی معاونت ہمیشہ نچلہ طبقہ قصرت سے کرتا ہے اوپر والے طبقے میں سے ہمیشہ بڑی تھوڑی سی آٹے میں نمک کے برابور اوپر سے نبیوں پر ایمان لانے والے اور نبیوں کی معاون بنت اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے کچھ کو اگر تو نے دنیا کے مال حکومت ادھے اقتدار دیئے فاللہ ہمیں دین اور دین کے معاولات کا معاون اور صاحب ایمان بنا دینا اللہ جہاد اللہ اپنی زمان سے اپنی کلموں سے اپنے مال سے اپنے ہاتھوں سے کسی نہ کسی شکل میں دین کی معاونت اور دین کی اشارت کے لیے جہاد کرنے کی توفیق اتاب فرما دینا اللہ نے فرمایا اکثر مال والے حالانکہ ان کے پاس مال کوٹیاں پونجیاں سب کچھ ہوتی ہیں لیکن یہ مال والے انکار کرتے ان کے لیے اللہ نے بڑا کڑا سا کمنٹ کیا ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کر لیا یعنی وہ صاحب مال مرد وہ مرد جو صاحب استطاعت تھے جو مرد جسمانی استطاعت کے باوجود جو جہاد میں نہیں کہتے ان مردوں کو اللہ نے کیا ضرب لگائی ہے وہ مرد تو مرد ہی نہیں جو جہاد کی استطاعت مالی اور جسمانی کے باوجود جہاد میں نہیں جاتا وہ تو گوئی عورت ہے کیونکہ عورتوں کو جہاد کے میدان جنگ میں جانے سے اللہ نے اس چیز کا فرض ان پر نہیں ڈالا تو کہا جو مالی استطاعت بھی جس جسمانی استطاعت بھی مرد کے پاس ہے اور جہاد کے اوپر نہیں جا رہا وہ جیسے بلکل آج کے محاورے میں بھی کہتے مرد جب بزدلی کا مظاہرہ کرتے تو انہیں کہتے ان کو جوڑیاں پنا دو کہ تو عورتوں کسی حرکتیں کریں ان کو جوڑیاں پنا دو ان کو تو بٹے اوڑ نہیں آتے تو اللہ نے بھی ان منافقین مدینہ کا تفسرہ کیا انہوں نے اس کے کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 اپنی جان اور مان سے جہاد کی اور اب ساری بلائیاں انہی کے لئے وہی بلہ پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی سب سے بڑی کامیابی گویا فاؤز العظیم کس کو ملے گی جس کو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ باغ جن کے نیچے نہریں جلتی ہیں ان کو پان لینا ہمیشہ کی کہ ان باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان کو پان لینا فاؤز العظیم ہے یہ کن لوگوں کو ملیں گی وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی معاونت میں کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ جہاد کی جہاد کی عمل کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ اپنی زندگی میں جہاد کرنے اور جہاد کی خواہش پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے عزر کی یعنی بلیجرز میں سے مدینہ کے جو گاؤں تھے ان میں سے جاہل بدو عرب بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عزر کی تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی جائے اس طرح بیٹھ کر کے منافقوں کے چیرے کھول کے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ سلم کا باقی باقی مدینہ کے محول کا رویہ سکھا دیا گیا ان کی آخرت ان کی آقبت کا طریقہ سمجھا دیا گیا تو پھر ایک اور گروہ کا تفسرہ ظاہر ہے یہ لوگ تو وہ تھے جو بغیر عزر کے رہتے ان کے پس جسمانی استطاعت بھی مالی استطاعت بھی پھر بھی رہ گئے تھے تو پہلا تفسرہ تو ان پر یہ اللہ کے ناپسندی دا کرو اب اس کے پات کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے لیکن ان کے پاس جسمانی یا مالی استطاعت نہیں تھی اب ان کا تذکرہ کیا جائے گا لَيْسَ عَلَى الزُّعَفَائِ وَلَى عَلَى الْمَرُزَانِ وَلَى عَلَى اللَّذِينَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجًا کہ کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگوں پر حرج نہیں ہے کچھ لوگوں پر پکڑ نہیں ہے کون سے لوگ الزُعَفَاء جو ضعیف ہیں ضعیف کا مطلب ضعف سے ہے ضعف کہتے ہیں کمزوری کو کون سے کمزور لوگ جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہے یعنی ویسے جوان ہیں عمر کے طاقت کے جوانے کے حصے میں لیکن بیماری کی وجہ سے کمزور ہے کونولیسنس یا ایکچولی سک پیپل جوان ہیں وہ بیمار ہو گیا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے یا جوان ہے بیماری کے بعد ابھی کمزور ہو گیا ہے تو سارے کے سارے لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں جو بہت زیادہ طاقت میں کمی پاتے ہیں اور یہاں بڑھاپے کی وجہ سے جو زعف کا شکار ہے تو زعفہ سے مراد خاص طور پر ضعیف بوڑے نہیں ہیں شیخ ان کبیر ان بوڑے نہیں ہیں یہ کون سے ہیں ہر قسم کے زعف کا شکار جو بیماری کی وجہ سے بیماری کی بات کی وجہ سے یا کسی اور جسمانی یا جسمانی مازوری کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہے اللہ نے ویسے ہی ان کو جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے بینائی کی کمزوری ہے عذاق کی مازوری ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور ہے یا بڑھا پہ کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہے اور نہ ہی کوئی مریض اگر ایسے لوگ جنگ پہ نہ جائیں اور یہاں وہ لوگ جن کے پاس مال ہی نہیں ہے جنگ پہ جانے کے لیے وہ نہ جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے لا حرج ان کے لیے بھی شرط لگائی گئی ہے اِذَا نَوْسَحُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی بیمار مریض مازور کمزور بڑھے بھی اگر جہاد میں نہیں جائیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر بیمار کمزور بڑھے کو بھی اجازت نہیں ہے رہنے والا بھی وہ لا حرج انہیں کہ جب رہنے کی حالت میں اس کے دل کی کیفیت ہے کہ وہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خیر خواہیں ایسے موسنوں کے اوپر اطراز کی کوئی گنجائش کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے تو پیچھے رہنے والے کون سے بیمار کون سے مریض کون سے ضعیف اور کمزور اور معذوروں کے لیے گنجائش ہے جو ان عذر کی بنیاد پر پیچھے رہتے ہیں لیکن پیچھے رہنے کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اطاعت گزار اور خیر خواہ بھی ہے یعنی دل کی حالت اہم ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر پیچھے رہنے والا بھی مخلص نہیں ہے محسن نہیں ہے اور ناسہو کی کیفیت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حرج نہیں ہے اس کے لیے بھی باکشش نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات کیا ہوگا جہاد کا کسی دعوت تبلیغ کا کام ہے اور ایک شخص این اسی وقت اس کی بازو گیاں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو بخارہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو شکر ہے جانا نہیں پڑے گا اچھی بات ہے بہانہ مل گیا تکلیف تو آنی تھی اچھا ہوا انہی دنوں میں آگی مجھے نہ جہانے کا بہانہ مل جائے گا ایک تو یہ شخص رکھ رہا ہے ہے تو محذور لیکن دل کی قفیت اللہ جانتا ہے نا اللہ لیمو بھی ذات سے دور ہے ایسے کے لیے لا حرج نہیں ہے جو شکر کر رہا ہے تکلیف آگی اور بہانہ بن گیا جان چھوڑ گئی لیکن کس کے لیے وہ جو پیچھے رہا رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے وہ ترس رہا ہے ہائے بخار آنا تھا ابھی آنا تھا میری رکاوٹ بننی آتی ہائے ہڈی ٹوڑ رہی تھی انہی دنوں میں ٹوڑنی تھی وہ رہنے پر تڑپ رہا ہے ترس رہا ہے جانے پر اور اس کے دل میں خلوص ہے اور خود رکا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میری تو ہڈی ٹوڑ گئی میں نہیں جا سکرا تم تو چلے جاؤ تم تو محروم نہ ہو یہ ایسا پیچھے رہنے والا معذور اور ضعیف جو جہاز سے رکا رہتا ہے اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لئے خرج نہیں ہے اس کے لئے پکڑ اور تنگی نہیں ہے اور اس کے لئے کسی اعتراض کا کوئی موقع نہیں اللہ کو کیا پسند ہے میرا رب دل کی حالت جانتا ہے میرا رب دل کے جذبات کے غدردانی کرتا ہے اور میرا رب اخلاص کو پسند کرتا ہے قلوص کو پسند کرتا ہے میرا رب تقویٰ کو پسند کرتا ہے میرا رب صرف عمل کو نہیں عمل سے زیادہ اس کے پیچھے متحرک جذبے پر نظر رکھتا ہے اللہ ہمیں دل کا تذکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اطراز نہیں پہلے جسمانی اوثر والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ بھی جن کے جسمانی استطاعت ہی نہیں تھی اگر ان کے دل کے اندر خیر خائی اور پھر رکھیں تو پھر ان پر کوئی پکڑ نہیں اب ایک اور کروئے ایک اور لوگوں پر بھی کوئی اطراز نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے سواریاں بہم پہنچائی جائیں حیث اب تم نے کہا کہ تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراں واپس چلے گئے تھی اور حال کیا تھا جاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بہت بڑا رنج تھا کہ اپنے خرچ پر شریقے جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے دیکھا اللہ کس کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کتنی قدرتانی کی ہے بہت سے صحابہ اکرام کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر بہت لمبا تھا بڑا دشوار تھا بڑا مشکل بھی تھا بڑا لمبا بھی تھا بڑا ان نون بھی تھا اور آگے دشمن بھی بہت بڑا تھا اور اتنا لفت سفر یہ لوگ پیدل اور اپنے قدموں پر تو تہک کاری نہیں سکتے تھے بہت سے غزوات ایسے تھے کہ جب سواریاں نہیں مل دی تھی لوگ پیدل چل پڑتے تھے آپ کو پتہ نا کتنے غزوات کا ہم سفر دیکھتے ہیں وہ غزوہ ذات اور رکا جو چیتڑوں والی جنگ ہے کہ صحابہ اکرام کو سواریاں نہیں ملی تھی تو سفر اتنا لمبا نہیں تھا یہ ننگے پاؤں چل پڑے بغیر سواریوں کے پیدل چل پڑے تھے اور پھر ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے اور ننگے پاؤں جب پیدل یہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور یہ زخموں سے نڈال ہو گئے تھے اور جوتے نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے پاؤں کو زخموں سے چور ہونے والے یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے پاؤں پر یہ چیتڑے بان لیتے تو یہاں پہ تو یہ پیدل بھی نہیں چل سکتے تھے لہٰذا وہ لوگ جو سواری نہیں پاتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس جہاد کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کیلئے آتے تھے اور سواری نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو واپس لوٹایا جاتا تھا تو پھر ان کی جیب میں بھی اتنی پونچی نہیں تھی کہ سواری خرید کے جہاد میں شامل ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ ایسے پرخلوس لوگ ایسے مخلص لوگ جو چاہت کے باوجود تمناوں کے باوجود عرضوں کے باوجود طلب اور تڑپ کے باوجود اپنے حالات اپنے مالی تنگیوں کی بنیاد پر روک دیے جاتے ہیں لیکن تڑپ رہے ہوتے ہیں اور سسک رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں اور ان کی حاضری ہیں اور ان کی موجودگیاں گوائی دیتی ہیں ان کے خلوص کی تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی پکڑ نہیں زہابہ قرامے سے بہت سے کسیر زہابہ ایسے میرا رب پھر کیا دیکھتا ہے میرا رب صرف نتائج پر резult پر نگاہ نہیں رکھتا یاد رکھئے گا میرا رب صرف quantity نہیں دیکھتا میرا رب صرف نتائج پر نگاہ نہیں رکھتا میرا رب تو اخلاص دیکھتا ہے خلوص دیکھتا ہے طلب دیکھتا ہے تڑپ دیکھتا ہے یاد رکھئے دعوت دینے نکلیں گے تو بساو کہات آپ کی محفل میں شاید دو یا تین لوگ بھی حاصل نہ ہو مت پریشان ہو اور اپنا تقابلہ وہ دو ہزار کی محفل سے کبھی مت کیجئے گا کیا معلوم وہ دو لوگوں کو بیٹھ کر قرآن سنانے والی کا خلوص میرے رب کو زیادہ پسند آجائے اس کا اخلاص اس کی تڑپ میرے رب کو زیادہ پسند آجائے اور پھر کیا پتا کہ اس کی قربانی اور اس کی سیکرفائس اس دو ہزار کی محفل کے ساتھ مخاطب ہونے والی سے زیادہ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے دے ہمیں خلوص دے دے ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کی خاطر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرما اللہ وہ لگن لگا دے وہ تڑپ دے دے جسے تو رازی ہو جائے یہ لوگ جہاد میں گئے نہیں تھے لیکن میرے رب نے ان کی قدردانی کر دی ان کی لئے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ ان کے لئے کوئی پکڑ نہیں میں ان کے ساتھ رازی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی گواہی دی تھی جب لشکہ روانہ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر تیہ کیا تھا تو آپ کا تو بہت سے ایسے صحابہ اکرام جو روتے وے سسکیاں لیتے وے سواری نہ ہونے کی وجہ سے واپس گئے تھے آپ نے آدھے سفر میں جا کے اپنے صحابہ اکرام ساتھی جو مجاہدین تھے آپ نے ان کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا تھا تمہارے بہت سے ساتھی مدینہ میں ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی راستہ تیہ نہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی وادی تیہ نہیں کی تمہارے ساتھ کوئی دریا پار نہیں کیا لیکن وہ تمہارے عجر میں تمہارے ساتھ شامل ہیں لیکن وہ عجر میں تمہارے ساتھ شامل ہیں صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ عجر میں کیسے شامل ہیں تو آپ نے فرمایا کیونکہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہے ان کی آرزویں اس عمل کے لیے تھی ان کی خائشیں اس عمل کے لیے تھی وہ تو اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تھی تو اس لیے شامل ہیں آج ہمارے معاشر میں کتنے لوگ میرے پاس کئی خواتین آتی اور خاص طور پر مجھے آج میں صبح اس چیز کی تیاری سبقی تیاری کری تھی اور آیات کو دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنی بین یاد آ رہی تھی دور قرآن میں بھی آتی ہیں اور ویکلی کلاسز میں بھی آتی ہیں لیکن کچھ شور بنیادی طور پر بدبخت ہوتے ہیں وہ شور چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی قرآن کی کلاس میں جائے اور وہ آتی ہیں اور وہ ایسے بھاگی بھاگی آتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کو سانس چڑھا ہوئے اور ان کے پاس وقت تھوڑا ہے بلکل پیچھے کی نشست میں آکے بیٹھتی ہیں کیونکہ ان کو پیچھے سے کلیر سا وقت ہے اور وہ ایسے سمو لینا چاہتی ہیں پوری کلاس میں سے ان کی جو انگزائٹی اور ان کی جو ریسیپٹیوٹی ہے نا وہ مجھے ان کی چہرے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اتنا شوق اتنا شغف لگتار ہو رہی ہوتی ہیں لگتار آنسو جاری ہوتے اور وہ ٹیک لگا کے تو بیٹھتی نہیں ہے مطلب ان کو بتا آتا ہے کہ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے ایسے اوپر اٹھ کے بیٹھتی ہیں اور یوں مطلب ذرا سو ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی آگے آ جائے تو آگے پیچھے ہو کے ان کا دل ہوتا ہے کہ میری نگاہوں سے اجل بھی نہ ہو مقرر اور مجھے بات بھی سب کو سمجھ آ جائے کوئی اردگرد انہیں کوئی سوال کرے تو سب کو جھٹا کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہ پوچھو ان کو بتا ہوتا ہے مجھے اتنا سا وقت ہے اور وہ ہمیشہ مجھے آتی ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں آتی رہوں میں آسکوں مطلب آپ دیکھیں کہ میں آج ان کو یاد کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم سارے اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے آ جانے والوں کے مقابلے میں اللہ کو وہ تھوڑی دیر آ جانے والی کا آ جانا شاید ہم بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ آ جانے والوں کے مقابلے میں اس رب کو شاید بہت زیادہ پسند ہوگا کبھی اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کیا کرے کبھی گھومنڈ نہ کیا کرے جو عمل ہم کر رہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی آسانی اور سہولت سے کر رہے ہیں اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں آپ یاد رکھا کریں کہ اللہ کو ہمارے عمل میں ہمارا اخلاص پسند ہے مجھے بہت زیادہ آج وہ یاد آ رہی تھی اور میں واقعی کہہ رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے محفل کی ایک مقررہ سے شاید اللہ کو وہ ایک سامے خاتون زیادہ پسند آتی ہوں گی اللہ ہم سب کو خلوص دے دے اور اللہ بس اپنے آپ کو راضی کرنے کی طلب اور تڑپ ہمیں عطا کر دے اللہ وہ شوق ہمیں دے دے کہ بس اللہ ہم ساری دنیا سے غنی ہو کر زہد اختیار کر کے بس تجھ سے لو لگا کہ تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ جو کچھ تُو نے دیا ہے اللہ اس کو کھلے دل سے قربان کرنے والا بنا دے اللہ جو تُو نے اتنا کچھ دے رکھا ہے جس کو قربان کرنے کے لیے ہم پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں اللہ کوئی ہمیں نہیں روکتا ان کو قربان کرنے پر اللہ ان کو کھلے دن سے قربان کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نگاہوں کی وستیں دے اللہ ہاتھوں کی کشادگیاں دے اللہ دلوں کی تنگیوں سے بچا اور میرے رحمان رب جو ناکس ردی تیرے حضور پیش کرتے اللہ تُو ان کو قبول بھی فرما لے اللہ تُو ان کو قبول بھی فرما لے ہماری نیکیاں بہت تھوڑی ہیں ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے عجر اتا فرما اور اللہ ہمارے کثیر گناہوں کو اپنی نظر احمد سے درگزر فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی رضا کیلئے بہائے وے آنسو کتنے پسند ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جا کے سرے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کی محبت میں اللہ کی خوف میں آخرت کے فکر میں اللہ کی اخلاص اللہ سے کسی کیفیت میں جب آنسو بیٹھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس رب کو وہ آنسو بڑے ہی پسند ہے اللہ نے تبصرہ فرما دیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے قرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے البتہ اطراز ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں جن کے پاس وقت ہیں جن کے پاس روک ٹوک نہیں ہے کیا کہا ہے حدیث نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے شکر کرو پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کون سی ہیں جی پانچ گنے ذرا الحمدللہ اللہ نے ساری دے رکھی جوانی کا مڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مسروفیت سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا اللہ کا انام ہوتا ہے کہ انسان کے پاس فرصت بس حقیقت زندگی میں ایسے جھنجٹ اور ایسے کام اور ایسی ایکٹیوٹیز پڑ جاتی ہیں کہ ہاتھ ان جھنجٹوں میں ہی نہیں رہتی تو اللہ نے جو فرصتیں دیئیں ان کا بے شکر کر لیں زندگی کا موت سے پہلے تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے بہت کچھ دیا تھا ان کے پاس تو یہ ساری نعمتیں تھیں اطراز ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی درخواستیں تم سے کرتے ہیں کہ انہیں شریک جہاد سے معذرت رکھا آج بھی بہت دفعہ لوگوں کو دین کی دعوت کیلئے کہا جاتا ہے منتیں کی جاتی ہیں سماجتیں کی جاتی ہیں اپنا حصہ ڈالو آؤ دعوت میں تبلیغ میں اشارت میں اپنا حصہ ڈالو کیا خیال ہے ماذرتیں نظر نہیں آتی نہیں آج کل بیٹی کی شادی ہے نہیں آج کل ہم فلاں گھر کو ریڈو کرے اب میرا نیا گھر بن رہا ہے اب ہمارا گھر ری فرنش ہو رہا ہے آج کل ذرا بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہے یہی تو ماذرتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ماذرتیں کرتے ہیں کہ انہیں شریک جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر دیا اللہ نے پھر کاری ضرب لگائی ہے ان مردوں پر جو اپنی جسمانی مالی استطاعت کے باوجود نہ جہاد کرتے ہیں نہ جہاد کی خواہش رکھتے ہیں اللہ نے کہا وہ مرد مرد تو ہی نہیں ہے انہوں نے بیٹھ رہنے والیوں میں پسند کیا اللہ نے پھر ان کے دل پر ٹھپا لگا دیا ہے اس لیے کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا نتیجہ نکلنے والا ہے جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے حضرات پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کا پورا چہرہ بے نکاب کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے اب وان کیا جا رہا ہے اب اب مدینہ میں پہنچیں گے نا تو پھر یہ آ جائیں گے سارے منافق یہ تو زبان کے پہلے ہی بڑے تیز ہے یہ طرح طرح کے حضرات پیش کریں گے کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے پہلی صفت کیا ہوتی ہے منافقی جب وہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے اب آپ جائیں گے تو وہ جھوٹے بہانے تراشیں گے وہ کیا کریں گے یاعتذیرونا ہمارے اس سپارے کا پہلا لفظ یاعتذیرونا اس کو یاد رکھیے اور یہی اس سپارے کا نام بھی ہے اس پر میں ابھی آگے چل کے بات کرتی ہوں جب وہ پلٹو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ کیا کریں گے یاعتذیرونا وہ عذر کریں گے ان کے حقیقی عذر ہوں گے نہیں تا کوشش اور طلب کے لیے ان کے پاس عذر ہوں گے نہیں لیکن وہ عذر تراشیں گے بنائیں گے عذر بنانے کی کوشش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ ہو گئے ایسے جھوٹے بہانے بنانے والوں کو تم کیا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا قلاتاتذرون جذر شذر کوئی نہ کرو بہانے کوئی نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اسی کے طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھوپے سب جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کچھ کرتے ہو تمہاری باپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم اسے صرف نظر ہی کرلو کیونکہ یہ گندگی ہیں ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤں حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہر کے ذیسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا کس کا انجام بار بار سورہ طوبہ بتا رہی ہے منافقین کا منافقین کا انجام بتایا جارہا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اللہ ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو بھی گئے بخشش مانگ بھی دی تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ نفاق کی کیفیت ہے جو خائلائٹ کی جاری اور یہاں پہ نفاق کی کونسی صفت ہے اس پوری کی پوری سورہ طوبہ میں نفاق کی بیسک صفت کیا تھی وہ جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی سورہ بکرہ میں وہ شخص جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی کوئی خواہش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی خالت میں مرا سورہ طوبہ بنیادی طور پر اس صفت کو ہائلائٹ کر کے منافقین کے چیرے دکھا رہے ہیں اور ان کا انجام بتا رہے ہیں یہاں ذرا رک جائیے اور سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کیا ہم دین کے جہاد میں اپنی جان اپنے مال اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنی کلموں کسی طریقے سے جین کے جہاد میں حصہ لے رہے ہیں دین کی اشاعت میں تبلیغ میں خفاظت میں نفاظ میں یہی ہے نا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میند سئی کسی پلیٹ فارم پہ علمی پلیٹ فارم پہ کہیں ثقافت میں کہیں تمدن میں کہیں قرآن کی دعوت میں ہم اپنی کوئی چیز کوئی خداداد نعمت کو پیش کر رہے ہیں پہلا سوال دوسرا سوال اپنے آپ سے کیجئے اگر کر رہے ہیں تو پھر تو دعا کرنی ہے ربنا سب بے تقتامنا اللہ ہمیں ثابت قدمی دینا اور دعا کرنی ہے ربنا تقبل منا انہ کانتا سمیع العلیم کہ اللہ قبول کر لینا لیکن اگر اگر کسی شکل میں جہاد اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو پھر اگلا سوال کیجئے کیا میں معذور ہوں کیا میرے پاس کوئی شرعی عذر ہے مالی تنگی کا جسمانی بیماری کا زوف کا میرے پاس کوئی عذر ہے کیا میں معذور ہوں مالی طور پر یا جسمانی طور پر اچھا اگر میں معذور نہیں تو کہیں میرا عمل یا عتاظرون کا عمل تو نہیں ہے یہ آج دو چیزیں اپنے اندر کھانگا لیجئے گا اگر جہاد اور اللہ کی راہ میں صحیح اور کمی نظر آئے تو پھر یہ دیکھ لیجئے گا کیا میں معذور ہوں اور اگر معذور نہیں تو کہیں میرا رویہ یا عتاظرون والا رویہ تو نہیں کہیں میں بہانے تراش تو نہیں رہی کہیں میں جھوٹے بہانے کریئٹ کر کے اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو سیٹسفائی کر رہی ہوں اور یا میں کسی اور کو جھوٹے بہانے تراش تو نہیں کر رہی اسکیپ کرنے کے لیے کیونکہ معذرون کے لیے اللہ نے غفور و رحیم کا وعدہ کیا ہے معذرون کے لیے لا حرج ان کا ہے جب دل میں خیر خواہی ہے لیکن یا عتاظرون کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے ان کا اصلی مقام جہنم ہے یا عتاظرون کرنے والے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اپنی جھوٹے عذر اور بہانوں کی وجہ سے ان کی کمائی کا بدلہ ملے گا اور کوئی ان سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی نہیں ہوگا اللہ اللہ ہمیں دین کا ادنا سا مجاہد بنا دے اللہ جو جہاد کی کوششیں کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں بنا دے اللہ ہمیں اس میں ثابت قدمی عطاب فرماتے یا عرحم و راہمین اللہ ہمیں نفاق کی صفت سے بچاتے اللہ جہاد کرنے والا بنا جہاد کرنے کا شوق اور شغف عطاب فرماتے اللہ اس کو اپنانے کے راستوں کی فکر اور طلب اور تڑپ عطاب فرماتے اللہ کسی طریقے سے دین کی اشارت میں دین کی دعوت میں اس کے نفاظ میں اسلامی ریاست کی سرحتوں کی حفاظت میں اللہ دین کے نفاظ اور سربلندی کے لیے اللہ کسی شکل میں جابر حکمرانوں کے خلاف اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بکارنے کی شکل میں کسی شکل میں اپنا مال اپنی جان اپنی صلاحیتیں اپنے ہاتھ اپنی زبان اپنا کلم اپنا گھر اپنی سواریاں ان چیزوں میں پیش کرنے اور دین کے صف میں اتنا مجاہدوں میں اپنا نام لکھوانے کی توفیق اتا فرما دے ربنا تقبل میں نائنک انتہ سمیول علی اللہ سبحانہ تعالی نے ان منافقوں پر تبصلا فرما دی اور فرمایا ہے کہ یہ بدوی عرب یہ قفر اور نفاق بہت ہی سخت تیز ہیں اور ان کے معاملے میں اس معاملے کا اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے نواقف رہیں گے جو اللہ اور اللہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی اللہ سب کو جانتا حکیم اور دان آئے ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے اپنے اوپر زبطستی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں فسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں قس رکھا ہے حالانکہ بدی حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں نا اسے اللہ کے ہاں اس کے قرب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ بڑا در گزر کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اللہ فرما رہے کہ جو وہ بدو جو گوار جو جاہل لا علم ہے اور وہ نفاق کی حالت اور نفاق کے شکنجے میں جکڑے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے مال کیوں دیتے ہیں تاکہ مسلمان لسٹ میں ان کا نام رہے اور وہ تو جہاد فنڈ کو بھی اپنے لیے چٹی سمجھتے تھے اور مجبوری دے رہے تھے نا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسے لوگ جو مخلص نہیں ہیں اور خلوص سے نہیں صرف دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے اسلامی ریاست میں اسلام کے فائدے اور مسلمان ہونے کے فائدے اٹھانے کے لیے یہ جہاد فنڈ دے رہے اللہ سبحانہ تعالی ان کے اس جہاد فنڈ کو قبول نہیں کرتا بھر بھر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے عمال کا دھار و مدار کس پر ہے نیتوں پر اور نیت میں کونسی جیس اخلاص پر تقوی پر رب کی رضا کے شوق اور پرہیزگاری کی تمنا طلب اور تڑھا پر وہ مہاجر انسار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبکت کی نیت وہ جو بعد میں راسبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہاں پر رکھ کر ایک بات دیکھیں اللہ کن سے راضی ہوتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتا ہے کیا مطلب دو تین معنی ہے اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر راضی ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے احکامات کو سنتے ہیں راضی و رضا ہو کر رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کی احکامات پر بڑے آسانی سے راضی راضی ہو کر حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ اور کس سے راضی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ کی طرف سے دکھ آئے تکلیف آئے غم آئے پریشانی آئے اللہ سے ناؤزباللہ ناراض نہیں ہوتے خفہ نہیں ہوتے اس کے دامن سے چھٹ کر علیدہ ہو کر کسی اور شریک کی طرف رجوع نہیں کرتے اور پھر اس کے ساتھ شکوہ شکایت بھی نہیں کرتے اس کے ساتھ ناراض کی بھی نہیں کرتے بس وقت آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو تکلیف دکھ آتا ہے تو کیسے کیسے تلخ جملے اللہ ہمیں صبر ہی دے بس وقت آپ نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ساری تکلیفیں تو اللہ نے میرے کھاتے میں ناؤزباللہ لکھ دیں اللہ ساری مشکلیں مجھے ہی دیتا ہے اللہ باقی کسی کو نہیں آسماتا ساری آسمائشیں یہ کیا ہے ناؤزباللہ اللہ سے ایک جھگڑے کی کیفیت ہے ناؤزباللہ اللہ سے ایک خفگی کی اور ناراضگی کی کیفیت ہے اللہ نے تو پتہ نہیں مجھے ہی چون لیا ساری مسئیبتوں کے لیے یہ سب کیفیت ہیں جو تحفیت ہر دکھ غم پریشانی مشکل میں راضی برعزا سابر شاکر اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب علیم ہے اس کو میری تکلیف کا پتہ ہے میرا رب حکیم ہے اس نے تکلیف بھیجی ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور ہے اور میرا رب محبوب محبت کرنے والا الودود ہے وہ میری تکلیف کو مجھ سے کاٹے گا ضرور جو اس قیفیت میں راضی برعزا ہو کر اللہ کی طرف سے آزمائش اور تکلیفوں کو کاٹتے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے کن سے راضی ہوتا ہے اپنے فرما برداروں سے کن سے راضی ہوتا ہے اپنے اطاعت گزاروں سے کن سے راضی ہوتا ہے سابر اور شاکروں سے اللہم آرینہ مناسکانا وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہ بندگی اور اطاعت کا عدب اور صلیقہ سکھا اللہم جعلنے سبورا وجعلنے شکورا وجعلنے فی عینی صغیرہ وفی عینی ناس کبیرہ اچھا جی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا کا پتا رہے ہیں پروانہ میں کن لوگوں کو دیتا ہوں کچھ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے ریسپرکل سا ریلیشنشپ ہوتا ہے پھر اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو دیتا کیا ہے اللہ کی رضا کا انعام اللہ ان کے لیے ایسے باہ مہیا کر دیتا ہے جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں عارضی نائی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم اور شام کامیابی ہے تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اللہ نے یہاں پہ الفاؤز العظیم کی نشان دہی فرمائی فاؤز العظیم کیا ہے سپلیٹف کامیابی دنیا میں کوٹی بہت بڑی سی مل جائے یہ دنیا کی بہت بڑی کامیابی ہیں ہماری زندگی کی ultimate اور absolute کامیابی ہوگی کہ ہماری اولادیں بہت ترقی کر جائیں سب کسی کسی ملٹائی ناشنل میں بہت اچھے پروفیشنلی کامپیٹنٹ ہو جائیں یہ ہماری کامیابی دنیا مل جائے دنیا میں ترقی مل جائے کامیابی الفاؤز العظیم سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب راضی ہو کر اپنی جنتوں ہمیشہ کی والی جنتوں کی نعمتوں سے نواز دے اور پھر اپنی رضاق قیامت کے دن عطا فرما دے یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ملے گی کن کو وَسَّابِكُونَ الْاوَلُونَ یہ سابقونَ الْاوَلُونَ کون سے لوگ ہیں تفاصیل سے پتا چلتا ہے کہ مختلف تفاصیل میں مفسرین سابقون الْاوَلُونَ کی مختلف تفاصیل بیان کرتے ہیں کچھ حوائیات میں آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ سب سے پہلے اولین ایمان لانے والے سابقون الْاوَلُونَ جو مکہ کے دور میں ایمان لائے یا جو مدینہ میں سے بھی اول ایمان لانے والے سابقون الْاوَلُونَ یہ ہے یا وہ لوگ جنہوں نے پہلی ہجرت کی یا وہ لوگ جنہوں تحویلِ قبلہ سے پہلے ایمان لائے کچھ لوگ تحویلِ قبلہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں کو بھی سابقون الْاوَلُونَ کی صفح میں شامل کرتے ہیں اور اسی صفح میں کچھ لوگ بیت رزوان مدینہ میں سے انصار مدینہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے بیت رزوان کا معاملہ کیا مہاجرین اور مکہ میں سے صلحہ دیبیہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی کچھ سابقون الولون میں شمار کرتے ہیں تو سابقون الولون میں میں حراب تو نہیں ہو سکتے پھر اور کون سے لوگ ہیں سابقون الولون محاجرین والانصار محاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں تو اللہ کی رزا اور جنت اور فوض العظیم ایک تو ان لوگوں کو ملے گی جو محاجرین اور انصار میں سے سابقون الولون ہیں کیا صرف انہی کو ملے گی نہیں امید امید موجود ہے کیونکہ دین امید اور نا امیدی کے درمیان چلتے ہیں واللہزی نتبعوہم بی احسان ان لوگوں کو بھی اللہ کی رزا اور جنت خالدین فیہا جنات انتجری من تحت حال انہار یہ فوض العظیم ان لوگوں کے لئے نہیں ہے صرف جو مکہ مدینہ کے سابقون الولون ان کے بغاجرین انصارتیں ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں جو انعمتہ علیہم کے راستے کی پیروی کرتے ہیں جو وہ صحابہ اکرام اجمعین ان انصار مدینہ ان محاجرین مکہ ان مجاہدین مکہ اور مدینہ کے راستوں اور طریقوں اور سنتوں کی پیروی کریں گے پیروی کیسے کریں گے احسان کے ساتھ ان کی پیروی میں خسن ہوگا ان کی پیروی میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوگا ان کی پیروی کریں گے صرف جنت کے حصول کے لیے دنیا کی ناموری اور شورت کے لیے تو ایسے بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی یہ وعدہ موجود ہے اللہ ہمیں ایسے پیروی کی توفیق قطاب فرما دے تمہارے گرد و پیش کے جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اس طرح جو خود مدینہ کے باشندوں میں بھی وہ منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کیلئے واپس لائے جائیں گے اچھا جی تبصرہ جاری ہے اللہ نے ایک تو منافقوں کے چیرے کھولے پھر اللہ نے بتایا کہ پیچھے رہ جائے اب جو پیچھے رہ جانے والے کراؤڈ ہے نا اس پر تبصرہ ہو رہا ہے پیچھے منافق رہ گئے تھے انہوں نے جھوٹے بہانے بنانے تھے اللہ نے ان کے حوالے سے وان کیا اور لائے عمل سے کھا دیا پھر اللہ نے بتایا کہ پیچھے رہ جانے والے سارے ایک جیسے نہیں تھے نا کچھ بچارے معذور تھے اور واقعی جسمالی اور معلی استطاعت نہیں رکھتے تھے لیکن ایک اور تھرڈ گروپ بھی تھا ایک حقیقی معذور اور خیرخواہ ایک واقعی منافق اور بہیخواہ ایک تھرڈ گروپ تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس عذر کوئی نہیں تھا جن کے پاس جائز شرعی عذر نہیں تھا جسمانی مالی عذر نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے آپ کے ساتھی تھے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے دس ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی جائز عذر کے غزبہ تبق سے پیچھے رہ کے تھے دس لوگوں کا تذکرات ہیں ان میں سے تین کا ایک گروہ ہے اور ساتھ کا ایک گروہ ہے یہ دس لوگ پیچھے رہ کے اب ان پر تبصر آئے گا کچھ اور لوگ بھی ہیں یعنی کچھ تو منافق ہیں کچھ بچارے معذور ہیں جسمانی مالی نہیں نہیں کچھ اور بھی ہیں کیسے کڑا ایک تبصرہ ہو رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا ان کے عمل مخلوط ہیں کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دس ساتھی میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو آپ کے ساتھی تھے غزوات میں جنگوں میں ہجرت میں انسار کی شکل میں آپ کی معاونت کی تھی بس اس طفع قدم شیطان نے ڈگمکا دیئے فسل گئے بہک گئے جہاد سے روک گئے اور کیا ہوا یہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئے اللہ نے کہا کہ نہیں ان کے عمل ملے جو نہیں ہیں ان کے اندر نیک عمل بھی ہیں یعنی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے اور اب برا عمل کیا ہے کہ اس وقت نافرمانی کر کے جہاد سے رک گئے تھے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ابھی ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا بید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے لیکن اللہ نے ان کا ایک عمل کا تذکرہ کیا تھا وہ کیا کرتے وہ اپنے قصوروں کا اطراف کرتے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر وہ ساتھ ساتھی جن کا تذکرہ آ رہا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے کچھ روایات میں یہاں پر حضرت ابو لبابا کا بھی نام آتا ہے لیکن اگر آپ کچھ اگر تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو حضرت ابو لبابا کا نام ان ساتھ میں موجود نہیں ہے تو فیمل قرآن میں تو مولانا محدودی رحم اللہ حضرت ابو لبابا بن ابو المنظر کا نام انہی ساتھ ساتھوں ہیں لکھتے ہیں لیکن اگر آپ تاریخ ابن قصیر پڑے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں تاریخ ابن حشام پڑے تو اس میں حضرت ابو لبابا کا تذکرہ جو ہے وہ ستون جس کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا ان کا تذکرہ غزوہ بنق قریضہ کے حوالے سے آتا ہے واللہ عالم تاریخ میں یہ کچھ تھوڑا بہت اختلافات کچھ معاملات میں ہیں واللہ حضرت ابو لبابا یہاں پہ تھے لیکن یہ ساتھ ساتھی تھے یہ ساتھ ساتھی ان لوگوں نے بغیر کسی عذر کے یہ لوگ پیچھے رہ گئے سستی تھی بنیادی طور پر یا سستی تھی یا کچھ اور فیکٹرز جو بھی رونما ہوئے یہ رہ گئے اور یہ خود بتاتے ہیں کہ جب رشکر روانہ ہو گیا اور ہم مدینہ کی وستی میں رہ گئے اور ہم اردگر جب نگاہیں دوڑاتے اور پھیرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے اردگر کون ہے یا منافق مرد ہیں یا منافق مرد ہیں جن کے دین کی حقیقت کو ہم جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی قیفیت کو ہم پہچانتے تھے یا وہ منافق تھے اور یا پھر کچھ ضعیف معذور تھے اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور اپنے محاسبہ کرتے تھے اور ہم اس بات پر تڑپتے تھے کہ ہم سے کیا ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا تھا محاسبہ کرنے کے بعد اعتراف کیا تھا اعتراف پر پھر نادم ہوئے تھے پھر پشمان ہوئے تھے پھر استغفار کیا تھا اور استغفار پھر شان سے کیا تھا اور اس رجوع کی قیفیت اتی خوبصورتی کہ پھر رب خود ان کی طرف پلتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت کا پتہ چلا کہ بلا جنگ فتح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو استغفار کی قسرت تو پہلے بھی بہت تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے کا جو غم اور دکھ تھا وہ اتنا شدید غالب آ گیا کہ اب انہوں نے اپنی توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو جسے تکلیف اور عذیت دینے کا وعدہ جو ہے کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ سویں گے جب تک اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی نہ ہو جائے یعنی ہماری معافی کی قبولیت کا معاملہ نہیں ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ کھائیں یعنی وہ ہمارا کھانا پینہ ہماری نیندیں ہمارے گھر کے آرام سغولت جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے اور ان کی قرابت کے شوق پر غالب آ گئی تھی اب ہم وہ کھانا پینہ چھوڑ بھو کرتال ہو گئی کویا صحابہ اکرام کی بھو کرتالیں بھی کیسی تھی آج بھی لوگ بھو کرتال کرتے ہیں ایک تو وہ ہوتی جالی سی ہے نا ظاہرتاں بھو کرتال ہوتی لیکن پیچھے سب کچھ کھا پی لیا جاتا ہے ان لوگوں نے جھوٹی بھو کرتال نہیں کی تھی ایک تو کی حقیقی تھی اور دوسری بات یہ کہ آج بھو کرتال کرنے والے کچھ ڈپارٹمنٹس کے اور کچھ حکموں کے لوگ بھو کرتال کرتے ہیں تو اس بات پر ان کے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہمارے درجے ہمارے گریڈز بڑھا دی جائیں ہماری ہماری تنخواہیں بڑھا دی جائیں اسی چیز پر ہوتی ہے نا نرخ اور قیمتیں یا بل کے ریٹس بڑھا دی جائیں ہماری دنیا بھی اسی بھو کرتال ان لوگوں نے کہا نہ ہم کھائیں گے نہ پییں گے نہ سوئیں گے بھو کرتال تھی رب راضی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہ ہو جائیں قربے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربے الہی کے لئے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے روٹے خالق مالک کو مناننے کے لئے اپنی کتائیوں کا اعتراف کر کے ندامت اور پرشے مانی یہ کھانا یہ پینا یہ لباس یہ خردن نشستن برخواستن جو میرے پاؤں کی یہ اس کو میں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ تھی بھو کرتال انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ بان دو ہمیں مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ بان دو ارے کھلے رہے تو کہیں فطری خواہشیں غالب آ جائیں گی کہیں ہاتھ پکڑ کے کچھ لکمہ موہ میں ڈال دے گا کہیں بستر جسم کے ساتھ بستر کے ساتھ جسم لگ جائیں گے کہیں نید آ جائے گی نہیں ہم سب کوئی چھوڑتے ہیں چھوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہماری جسمانی بشری خواہشیں بھی غالب نہ آ سکے تم ہمیں بان دی دو ہمیں لٹکائی تو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے یہ ستونوں پر بندے ہوئے صحابہ اکرام یہ ندامت تھی یہ پشیمانی تھی یہ شرمندگی تھی یہ اطراف خطات کہ ہمارے اندر منافقوں کی صفت آگئی کہ نہ ہم نے جہاد کیا نہ جہاد کی خواہش رہی اللہ اگر ہم معذور نہیں ہیں تو اللہ ہمیں ایسا پشیمانی اور ندامت کا درست پڑھا دے ستونوں کے ساتھ بان دیئے گئے تھے بھوک پیاز نین کی شدت کی وجہ سے غش کھا کر بے ہوش ہو گئے ایک دوسرے کے بعد لیکن انہوں نے کھلنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں کھول دو یہیں پر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے اللہ کو راضی کرنے کا شوق اتنا شدید تھا کہ پھر رحمت الہی جوش پر آئی اور اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات سورہ توبہ میں نازل فرما دی ان توبہ کرنے والوں کی توبہ میرے رحمان قابل توب رب کو اتنی پسند آئی تھی کہ ان توبہ کرنے والے دو گروہوں کے نام اور ان کے عمل کے پیچھے اللہ نے سورہ توبہ نازل کر دی یہ ہے وہ توبہ کا عمل جو میرے رب کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے معلومے سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی رام میں انہیں بڑھاؤ ان کے حق میں دعا رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کی وجہ سے تسکین ہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ یہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اللہ سبحانہ تعالی کو اپنی کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کلو بنی آدمہ خطائن سارے کے سارے بنی آدم سے خطائن تو ہوں گی ان صحابہ اکرام سے ہوگی تو مجھ سے اور آپ سے کیا نہیں ہوں گی یہ تو شیطان خطا کرواتا ہے ہماری سرشت میں ہماری فطرت میں لیکن خائر الخاطئینت توابون بہترین خطاکار کون سا ہے جو توبہ کر کے رب کی طرف پلٹ آتا ہے یہی وہ بہترین خطاکار تھے ان سے خطا ہوئی تھی بس خطا کا اعتراف کر لیا تھا اعتراف کر کے پشمان اور شرمندہ ہو گئے تھے نادم ہو گئے تھے آنسو بخاتے تھے اور پھر اس ندامت نے شدت اذنی پکڑی کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ کی عطاعت میں رکاوٹ بنی تھی ان سب کو چھوڑ دیا تھا یہ تھی توبہ کی قبولیت اور فراب کیسے ماف کر دیتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں محدیث کا واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے چیرے بلکل سفید تھے اور چمکدار اور اجلے اور بیداغ تھے اور پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے چیرے تو سفید تھے لیکن ان کے اوپر سیاہ دھبے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ سیاہ دھبوں والے سفید چہروں اور سیاہ دھبوں والے لوگ یہ ایک نہر میں اترے انہوں نے نہر میں غسل کیا اور پھر جب اس نہر سے نکلے تو ان کے دھبے بھی دھل چکے تھے اور ان کے چہرے بھی ان سفید چہروں والے لوگوں کی طرح سفید اور اجلے ہو گئے تھے اب ان کے دھبے بھی غائب ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ دو لوگ جو مجھے دو گروپس دکھائے گئے یہ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ سفید اجلے بیداغ چہروں والے لوگ تو وہ تھے جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے اور پھر آپ کو بتائیں گا کہ یہ دوسرے لوگ جن کے چہرے تو سفید تھے لیکن ان کے اوپر دھبے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان سے کچھ کمیاں کتاہیاں سرزت ہوئیں لیکن انہوں نے کیا کیا یہ توبہ کے سمندر میں ڈوب گئے توبہ بھی تو ایک سمندر ہے نا اللہ کی رحمت کا ایک سمندر ہے اللہ کی تو رحمت کا سمندر ایک جوش مارتا وہ ایک سمندر ہے اس رحمتِ الٰہی کے سمندر میں گھوٹا زن ہونے کی ضرورت ہے اپنے آسوں کو اس سمندر میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اللہم جان لی من اب تموہ بینا و جان لی من المتتخیرین وہ اس توبہ کر کے اس سمندر میں اترے اور جب وہ توبہ کر کے باہر نکلے تو ان کا چہرہ بھی ان سفید چہروں والوں کی طرح اجلا ہو چکا تھا اللہم اللہ ان سے محبت کر رہا تھا یہ مسجدِ نبوی کے ستونوں سے بنے ہوئے شخص جب بھوک پیاس نین سے رک رہے تھے تو یہ اللہ کے محبوب بن رہے تھے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک صاف پی رہتے ہیں یا جو توبہ کر کے اپنے آمان نامے کو اور اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے رو رو کے صاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ نے اس سے محبت کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان سورہ توبہ میں کر دیا ان کی توبہ کے تذکرے کی اس صورت کو سورہ توبہ کا نام دے دیا اور اللہ نے پھر ان کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کے مال میں سے کیا کر لو توبہ کرنے والوں کے مال میں سے صدقل ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات جب ان ساتھ صحابہ اکرام تک پہنچتی ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراں ہی کہا تھا توبہ ہو تو ایسی توبہ تو نسو یہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے قافل کر دی آج ہمارے گھر کی آسائشیں ہی تو ہمیں ان چیزوں سے قافل کیے ہیں اپنے گھروں کی ذمہ داریاں اپنے دسترخان میں ایک سے دو سے چار ڈشوں کا اضافہ اپنے شانڈلیئز کو جھارنا اپنے کیوریوز کو بھرنا اور سوارنا اپنے لباسوں کو سوارنا اور لباسوں کو دکھانا یہی چیزیں تو ہمیں غافل کیے ہیں ہمارے گھروں کی آسائشیں جنہوں نے ہمیں فرض سے غافل کیا تھا اسے اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں کہ مطلب ہماری توبہ میں اب یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہماری پاؤں کی زنجیر بنی تھی ان کو اللہ کی راہ میں دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس ایک تہائی حصہ دے دو اور ان تمام صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار جائداتوں مالوں میں سے ایک تہائی حصہ دے دیا تھا اس سے ایک اور چیز پتا چل رہی ہے توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ اور خیرات دینا بھی توبہ کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیتا ہے جب کچھ گناہ ہو جائے جب کوئی کمی کتاہی سرزت ہو جائے تو کیا ہے ہاں ہمیں تراف کرنا نبیوں کا طریقہ سالحین کا طریقہ اعتراف ندامت پشیمانی استغفار توبہ کرنا اللہ سے اصلاح کا وعدہ یہ سب تو رویہ ہے اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول کرنے کے لیے زیادہ انشور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے صدقہ اور خیرات بھی دی جائے صدقہ اور خیرات بھی دی جائے یہ صدقہ اور خیرات کیا ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا تو گناہوں کی گناہوں کے عمل نے جو اللہ کی غزب کی آگ کو بھڑکایا ہے صدقہ دے کر اس کو بجھانا ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے ویسے بھی صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا صدقہ سایاں بن جائے گا دنیا میں بھی سایاں بن جاتا ہے دنیا میں بھی ڈھال بن جاتا ہے دنیا میں بھی اللہ کے غزب کو بجھا کر گناہوں کی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور ویسے بھی صدقہ کے لیے ایک پینلٹی اور ایک فائن اور ایک پنشمنٹ کا لفظ یوز کرنا مناسب تو نہیں ہے لیکن جب کسی کمی اور قطاعی پر ہر دفعہ مال نکالنے کا طریقہ اختیار ہوگا تو اسلاح کا امکان زیادہ ہو جائے گا بس اوقات کچھ لوگوں کو یہ کوئی بھی کوئی عادت اور کوئی ہماری ایسی چیز جو بس اندر رچ بس گئی ہوتی ہے نا وہ عادت نکل نہیں رہی ہوتی ہے اور ہم اپنا تذکیہ نہیں کر پاتے بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں آ رہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیبتیں نہیں چھوٹ رہی تو میں ہمیشہ ایک ترکیب بتایا کرتی ہوں تذکیہ کے لیے کہ توبہ استغفار بھی کرتے رہے ہیں اسلاح کا وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ جب کمی ہوتی ہے نا تو اپنی لیلے لازم کریں اللہ سبحانہ تعالی میں ہر دفعہ کوئی خیرات بھی کروں گی یہ وہ ایک فائن اور پینلٹی بھی ہوگی اور وہ شخص جو دل سے محبت مال سے کر رہے ہیں نا ہر دفعہ جب پتا ہوگا کہ ہر نماز کے چھٹنے پر ہزار روپیہ یا دو سو روپیہ یا پانسو روپیہ دینا ہے تو کیا ہوگا لازم ایک تربیہ تحسان ہوگی میں پھر دور آ رہی ہوں خدا نخصہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات کوئی فائن ہے کوئی پینلٹی ہے یا کوئی ناؤزب اللہ چٹی ہے لیکن دل سے محبت مال سے کرنے والے کے دل سے یہ مال کی محبت نکالنے کا بھی طریقہ ہے صدقہ اور خیرات کر کے دعا استغفار کی قبولیت کا بھی طریقہ ہے اور نانا کرتے ہوئے جب وہ دل پر یہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ دو دفعہ دیں گے تیسری دفعہ دیں گے چوتھی دفعہ مال سے محبت کرنے والا دل پھر یہ غلطی کرے کا نہیں بس وقت لوگ کہتے ہیں ہم سے غیبت نہیں چھوٹتی مہت دفعہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں پھر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اپنے لئے وعدہ کر لیجئے ہر دفعہ توبہ کرنے کے بعد پھر غیبت ہوگی ایوری غیبت فور ایوری غیبت میں آپ کو بتاؤں مہینے کے اندر اندر آدھر چھٹ جائے گی ضرور نکل جائے گی کیونکہ اللہ جب قبول کرتا ہے تو پھر عمل کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے اور ویسے بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا تو راکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی اور مجھے بات ہی اچھی بھی لگی اور انہوں نے مجھے بات مستہ بھی بات اچھی طرح سمجھایا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ایک کپڑے کو ہم دھوتے ہیں کسی کپڑے کے اوپر میل کچیل لگ جاتی ہے تو ایک کپڑے سے میل کچیل دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہتے ہوئے نل کے پانی کے نیچے رکھ دیا جائے ایسے ہی ہوتا نا کیچر وغیر اور گندر غلازہ دول جائے گی ناپاکی اس کی دور ہو جائے گی اور کپڑا پاک تو ہو جائے گا لیکن کپڑے کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ صفائی کب آئے گی صرف پانی سے نہیں اگر اس کو سابن یا صرف یا اچھے ڈیٹرجن سے مل لیا جائے گا تو کیا ہے اس کی صفائی زیادہ ہو جائے گی وہ کپڑا زیادہ اجلا ہو جائے گا ایسے ہی ہوگا نا صرف پانی سے بھی طہارہ تو شاید مل جائے گی لیکن وہ کپڑا زیادہ اجلا اور زیادہ صاف تب ہوگا جب اس کو کسی نہ کسی سابن یا کسی ڈیٹرجن کے ساتھ صاف کیا جائے گا ایسے ہی ہے تو لہٰذا یہ صدقہ توبہ کے لیے ایک ڈیٹرجن اور سابن کی کیفیت رکھتا ہے اگر ہم اس کو صرف توبہ کے عمل اور استغفار کا معاملہ کریں گے تو وہ پانی کی طرح اس کو دھوکے صاف تو کر دے گا لیکن اگر صدقہ اور خیرات کریں گے تو وہ اس دل کو اور اس نفس کو انشاءاللہ وہ اسی ڈیٹرجن کی طرح پہلے سے زیادہ اجلا سترہ اور صاف کرے گا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے سروک سے بچا لے اور اللہ ہمیں قسر سے استغفار کرنے اور اپنے اصلاح کی طرف آنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا انہوں نے صدقہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات میں سے ایک تہائی حصہ جو ہے وہ رکھ لیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ان پر تبصرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو تمہارے تم عمل کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومدین سب دیکھ لیں کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ کہ جو کھلے چھپے سب کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں یعنی کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کتنے تھے دس اب ساتھ کا معاملہ تو یہاں پر مسجد نبی کے ساتھ ستونوں کے ساتھ بندے والوں کا تو معاملہ سیٹ لوگ ہیں انہوں نے صدقہ خیرات دیا اور ان کی قبولیت ہو گئی کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں یہ کتنے ہیں تین لوگ ہیں ان کا تذکرہ آگیا آئے گا کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نوم مہربان ہو جائے اللہ سب کو جانتا ہے حکیم وردان ہے ان لوگوں نے اس شان سے توبہ بھی نہیں کیتی نا تو لہٰذا ان کا معاملہ جو ہے وہ پوسپون کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ان کا تذکرہ ریزلٹ لیٹر آن چھوڑ دیا گیا یہ تین صحابہ ہیں صدقاب بن مالک اور ان کے دو ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور کس غرض سے بنائی تھی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے قفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لئے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب برسر پیکار ہو چکا ہے اصل میں یہ کس کا تذکرہ ہے یہ ایک مسجد کی تعمیر کا قصہ ہے وہ مسجد جو تاریخ اسلام میں مسجد زرار کے نام سے جانی جاتی بنانے والوں نے اس کا نام مسجد زرار نہیں رکھا تھا لیکن جو ازائم جو ارادے ضرر دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اور مدینہ کی ریاست کو جو ضرر دینے والے ارادے اور ازائم اس کے پیچھے تھے ان ارادوں اور ازائم کے بجا سے اس بہت تاریخ میں اس کا نام مسجد زرار رکھا گیا ہے اصل میں یہ معاملہ کیا تھا یہ یہودیوں کی اور دنیا سے محبت کرنے والے نام نہاد مسلمان منافقین کی سرکرمیاں اور ان کے گٹھ جوڑ کا تذکرہ ہے جو یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر دو قسم کے لوگوں سے آپ کا معاملہ پیش آیا ایک تو یہود اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی مشرک تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے تو اسلام قبول کیا اور یہ انسار مدینہ بن گئے لیکن سارے بھد پرستوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ مشرکین جو مدینہ میں ابھی دو قبیلوں کی شکل میں موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے صرف ظاہری شکل میں اسلام کو قبول کیا تھا کیونکہ اسلامی ریاست میں مسلمان ہو کر ان کو زیادہ فائدے ملنے کا امکان نظر آ رہا تھا یوں اب مدینہ میں بنیادی طور پر تین قسم کے لوگ اور تین قسم کے انڈویجلز تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش آ رہا تھا ایک تو وہ جو آپ کے مخلص مسلمان تھے ایک وہ لوگ جو منافق تھے اور تیسرا وہ جو یہودی تھے منافق اور یہودی وہ تھے جو لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر برسر پیکار تھے اور مختلف طریقوں سے عمل کر رہے تھے اور بہت سے موقعوں پر ان لوگوں نے آپس میں بھی مل کر گٹ جوڑ کر کے متحد ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی مثلا اگر ہم دیکھیں صیرت ابن حرشام میں دیکھیں تو مدینہ کے دور میں ابھی جب شروع میں منافقین کے پاس کوئی سینٹر نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی ایک جگہ نہیں تھی اور وہ لوگیں کٹھے نہیں ہوئے تھے تو یہود میں سے ایک شخص کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے اور اس کا نام سوائلم بتایا گیا ایک یہودی سوائلم نامی ایک یہودی کا تذکرہ آتا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب تقریباً سارے کے سارے یہود قبیلوں کو مدینہ سے جب خارج کر دیا گیا تھا تو یہ واحد ایک یہود تھا جس نے امان مانگ لی تھی اور اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دیتی گئی تھی وہ واحد یہودی جس نے امان مانگنے کے بعد مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت پالی تھی اس نے اپنے اس اجازت کو بھی مسیوز کیا اور اس سوائلم نے یہودی ہونے کے بعد اپنے گھر کو بنیادی طور پر سینٹر بنا دیا منافقین کی سرگرمیوں کا اور سارے کے سارے مدینہ کے منافقین جو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے دل میں ان کو اکٹھا کر کے سوائلم نامی یہود نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی اور وہ سینٹر تھا منافقین کی ایکٹیوٹیز کا ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گھر کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید کو حکم دے کر اس شخص کا گھر جلا دیا اب ان کا سینٹر ختم ہو گیا اب جب ان کا سینٹر ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی تنظیم کوئی بھی گروپ آف پیپل ہمیشہ کام تبھی کر سکتے ہیں اسی طرح برائی کے کاموں کے لیے بھی جو اداروں کی ضرورت ہے اب مدینہ کے وسطی میں ان کے پاس کوئی سینٹر نہیں تھا یہ اب سینٹر اگلا بنایا کس شخص نے جس کا یہاں پر تذکر آ رہا ہے ابو آمیر نے ابو آمیر بنیادی طور پر ایک وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس لئے تاریخ میں اس کو ابو آمیر راہب کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس آیت قبول کرنے کے بعد ان کا عالم بن گیا تھا اور ان کی کتابوں کا بہت بڑا پریسٹ بن گیا تھا تو اس لئے اس کو ابو آمیر راہب کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا آپ کا دینی حریف تھا آپ کو بتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف عبداللہ بن عبی تھا منافقین کا سردار آپ کا پولٹیکل آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن عبی کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کی تاج پوشی کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس کو آسر خزرج نے مل کر اپنا اپنا جو ہے وہ بے نام بادشاہ بنانے کا اعلان کر رکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عبداللہ بن عبی کی ساری بادشاہت جو ہے وہ اس کا تختہ الٹا گیا تو اس وقت سے عبداللہ بن عبی اور باقی کے منافقین کا ایک ٹولہ بن گیا تھا اور عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف اور سیاسی political opponent تھا لیکن اس کے برقس یہ ابو آمیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا religious opponent تھا یہ سیاسی حریف نہیں تھا یہ دینی حریف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس نے آپ کی مخالفت میں کوئی کوئی عمل اور کوئی کوشش چھوڑی نہیں تھی یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اس نے پہلے اپنے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھایا پھر اس کے بعد اس نے بودھ پرستی کی طرف یہ مائل ہو گیا پھر اس کے بعد یہ کہ اس نے قبول اسلام کا ڈھونک نوزباللہ رجائے اور یہ منافقوں میں سے بن گیا اس لیے تاریخ اسلام میں اس کو ابو آمیر راہب نہیں اس کو ابو آمیر فاسق کے نام سے جاننا جاتا ہے اور یہ ابو آمیر فاسق اس کا بیٹا کون تھا جس کا یہ انجام قرآن میں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا اس کے بیٹے کا نام حضرت حنزلہ رضی اللہ خطالہ عنہ حضرت حنزلہ بیٹے ہیں کس کے ایک فاسق کے ایک کٹڑ منافق کے جس کے چیرے کو بے نکاب اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ توبہ میں کر دیا جس کی بنائی جانے والی مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھا کے جلا کے منخدم کر دیا ایسے باپ کیوں ایسا بیٹا حضرت حنزلہ پیچھے آپ نے واقعہ سنا تھا کون تھے غسیلِ ملائکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی مجھے بتایا گیا ہے شبِ عروشی میں میدانِ جنگ میں آئے تھے اور وہیں پہ وہ غسل کی حاجت کے باوجود وہ وہیں پہ شہید ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خبر دی گئی مجھے خبر دی گئی کہ ملائکہ نے حضرت حنزلہ کو تصنیم کے ساتھ گسل دیا اور صحابہ اکرام نے تصدیق بھی کی تھی کہ ان کے بعد لوگوں سے پانی کے کترے بھی ٹپک رہے تھے تو غسیلِ ملائکہ ایک فاسق کا بیٹا یاد رکھئے گا آج بہت سے اولادیں اپنے دین کی دوری اپنے دینی آمال کی کمیوں بہت بڑا بوجھ اپنے والدین کے کندوں پر ڈال کے بری ذمہ ہو جاتی ہے سناو گا آپ نے مجھے تو صحیح طرح سے قرآن اس لئے نہیں پڑھنا آتا کہ ہم نے پڑھایا ہی نہیں ہم تو نماز اس لئے نہیں پڑھتے کہ ہمارے گھر میں رعباجی نہیں تھا ہم تو روزے اس لئے نہیں رکھتے کہ ہمارے گھر میں رجحانی نہیں تھا میں نے پڑھتا کیا ہی اس لئے نہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں تھا تو بہت سے اپنی عملی کتائیاں اپنی علمی کتائیاں اپنے غلط آتوں غلط رسومات غلط چیزوں کا پورے کا پورا برنٹ والدین پر ڈال دیا جاتا ہے اب آو اجداد پر ڈال دیا جاتا ہے یاد رکھئے گا نو بڈی کین گیٹ اوے ویتائیڈ ہاں ماکہ سبت والی ہاں مکہ سبت ہر ایک شخص کے لئے وہ یہ جو اس نے کمائیا ہے اور ہم یہ کہہ کہ گیٹ اوے نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر میں یہ محول تھا اور ہمارے گھر کے اندر یہ طریقہ تھا اور ہمارے برادری کا یہ طریقہ تھا اگر اس محول کے اندر ایسا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جس کے منافقت کا رنگ اتنا شدید تھا اصل میں سنزیٹیوٹی بہت ہو گئی تھی باپ کا نفاق دیکھ کر اس نفاق کی نفرت اور کراہت بہت زیادہ شدید ہو گئی تھی اگر آج ہم کسی معاشر میں کسی محول میں کسی خاندان میں بدتوں کے اندر شرک کے اندر نفرمانی اور سرکشی کے محول کے اندر رہتے ہیں تو نجات کا طریقہ کیا ہے ہاں گناہگاروں سے نہیں گناہ سے نفرت کرنی ہے یہاں پہ منافق باپ کا بیٹا شاید باپ سے نہیں لیکن نفاق سے نفرت کرتا وہ نظر آ رہے ہیں حضرت ہنزلہ کی نفاق کی نفرت کا واقعہ پتہ ہے گلی میں نکل گئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا کیونکہ باپ میں نفاق دیکھ رہے تھے باپ میں نفاق دیکھنے کے بعد اس نفاق کی کراحت اور نفاق کو اپنا لینے کے خلاف حساسیت اتنی شدید ہے کہ لگتار حضرت ہنزلہ اپنا محاذبہ کرتے ہیں اور ایک دن روتے ہوئے مدینہ کی گلی میں نکلے ہیں ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہنزلہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کیوں حضرت ہنزلہ نے کہا کہ عمر میرا حال یہ کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت فرق ہوتی ہے اور جب میں اپنے گھر میں اپنی بستر پر اپنی خوابگاہ میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت ہی فرق ہوتی ہے یہ جو میرا ایمان اتنا گھڑی میں طولہ باشاں ماشا بنتا جا رہا ہے نہ میرا ایمان ایک جیسا نہیں رہ رہا میں تو منافق ہو گیا ہوں حضرت عمر نے کہا یہ تو میرا بھی حال یہی ہے دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اپنا ماجرہ سنایا کہ مہارا تو ایمانی ایک جیسا نہیں رہتا کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ہم تو منافق ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسیلِ ملائکہ کو ایک منافق کے بیٹے کو جو نفاق کے روگ سے اتنا ڈرتا تھا یہ تو فدریسی بات ہے ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا وہ تو بڑھتا گھٹتا رہے گا اگر تمہارا ایمان اپنے گھروں میں بھی ویسا ہو جیسے میری محفل میں پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تمہارے ساتھ مسائفہ گئے تو ایمان کب لیکن آپ دیکھیں کہ حسد ہنزلہ کے اندر ایمان کیوں رہا تھا ایک منافق کٹڑ منافق فاسق کا بیٹا ہونے کے باوجود نفاق اور فسق کے رنگ میں رنگیں کیوں نہیں کہتے کیونکہ حساس ہو گئے تھے کانشس ہو گئے تھے اور اس ناپسندیدگی کے عمل سے کراہت محسوس کرنے لگے تھے اس کے رنگ میں رنگیں نہیں کہتے ایک محول میں رہ کر یہ کہہ کے جسٹیفائی ہو جانا اور بڑی ذمہ ہو جانا کہ میں کیا کرتی میں تو اسی محول میں تھی بڑی خوبصورت مثال موجود ہے اس محول کی ناپسندگیدگیوں سے کراہت محسوس کرنی ہے اس سے نفرت محسوس کرنی ہے میں پھر کہوں گی گناہ سے کراہت کرنی ہے گناہگاروں سے نہیں اور گناہ کی کراہت کے بعد اس گناہ کے بارے میں اپنا محاسبہ شدید کر دینا ہے جس گناہ کے محول میں رہتے ہیں نا اس کے بارے میں اپنا محاسبہ بہت شدید کیا کریں کہیں یہ رنگ میرے اندر آت تو نہیں رہا یہی وجہتی کہ حضرت حنزلہ کی کامیابی ہوئی اور غسیلِ ملائکہ بنے اچھا یہ ابو عامر تو وہ ہے اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ جو گڑے کھو دے تھے اس نے گڑے کھو دے تھے صحابہ اکرام کی مخالفت میں اور ان میں سے ایک ہی گڑے میں گر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے یہ گڑے ابو عامر نہیں کھدوائے تھے اور ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ جب مشرقین مکہ کا ایک مارکہ تھا اور مشرقین مکہ کی صفوں میں سے یہ مشرقوں کی صفوں میں سے اس نے مبازرت کے لیے نکلا تھا تو پھر مسلمانوں نے اس کے لیے لانت کے الفاظ کہتے ہیں اور اس کے لیے مسلمانوں نے صحابہ نے دعا کی مشرقوں کی صفوں میں سے مسلمانوں کے لیے مبازرت کے لیے نکلا تو پھر صحابہ اکرام نے اس کے لیے لانت اور اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعائیں کی دیں اور واقعی محروم رہا اتنا محروم رہا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسجد قبا یہ مسجد قبا کے پاس علاقے میں رہتا تھا تو صحابہ اکرام نے ایک دفعہ اس کو دعوت دی کہ تم مسجد قبا میں کیوں شامل نہیں کیوں نہیں آتے ہو یعنی تم اس نے اب اسلام قبول کیا تھا تو اپنے نفاقی حالت میں تھا تو اس کو دعوت دی گئے کہ مسجد قبا میں حاضر ہوا کرو تو اس نے کیا کہا تھا تاریخ میں آتا تاریخ ابن حشام میں آتا کہ پھر اس نے کہا تھا ابو آمی نے کہا تھا کہ میں بکڑیوں کے باڑے میں کبھی نہیں داخل ہوا اس کو مسجد قبا میں داخلے کی دعوت دی گئی تھی اور آنے کی دعوت دی گئی تھی تو اس بدبخت نے کیا کہا میں بکڑیوں کے باڑے میں کبھی داخل نہیں ہوا نا اسے بلکتی غستاخی کے الفاظ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو مجھ پر آوازیں کستے ہیں اور مجھے ان کی گفتگو پسند نہیں آتی تو لہٰذا یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا اتنا شدید اس کا قلمہ پڑھنے کے باوجود اس کا نفاق کل کے نظر آ گیا تھا تو لہٰذا اس کا تذکرہ یہ ہوا کہ اس نے جب وہ یہودی کا گھر جو ہے وہ جلوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیطہ بن عبیر سے تو پھر ابو آمی نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ اب میں منافقین کا ایک سینٹر اور ایک گڑھ بناوں گا اور اس نے مدینہ سے تقریبا دو تین میل دور کبا کی مسجد کے بلکل قریب بنو سالم کے علاقے میں اس نے ایک مسجد بنانے کی نیت اور ارادہ کر لیا میں پھر دور آ رہی ہوں مسجد مدینہ سے تقریبا دو تین میل دور تھا مسجد کبا کے بلکل قریب تھی اور بنو سالم جو ایک قبیلہ تھا بنو سالم کا علاقہ تھا اس میں اس نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے عمل کو یہ نہیں مسجد کبا کے بلکل قریب دوسری مسجد کیوں ہو اس نے کہا کہ بنو سالم کے جو لوگ ہیں ان کو دور آنا جانا مشکل ہوتا ہے اور مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہم ایک اور نئی مسجد محض اس لیے بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد میں حاضری کو انشور اور فسلیٹیٹ کر سکے یعنی یقینی ہو جائے دور کی وجہ سے لوگ مسجد میں حاضر ہونے سے رکنا جائیں تو لہٰذا اس لیے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور پھر اس نے مسجد جب یہ بنائی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا فتنہ نفاق اور منافقوں کے ٹولے کو سپورٹ کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکنا اللہ نے فتنے کیلئے کیا کہا ہے والفتنہ تو اشد من القتل اللہ کو اس کا یہ فتنے کی غرض سے بنائی جانے والی مسجد اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیتیں بتا دی اور اس کو ڈھانے اور اس کو جلانے کا معاملہ اختیار کیا گیا سمجھ میں آیا کہ فتنہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے سمجھ میں آیا منافقت کتنی بڑی چیز ہے اور سمجھ میں آیا کہ عمال کا دار و مدار پورے کا پورا کس چیز پر ہے نیتوں پر دیدہ نیتوں پر پورے کا پورے عمال کا دار و مدار ہے مسجد جیسا کام اگر اس کے پیچھے نیت درست نہیں ہے تو مسجد جیسا وہ کام جس کے لیے حدیث بتاتی ہے جس نے اس روح زمین پر ایک مسجد بنائی اللہ سبحانہ تعالی جنت میں اس کے لیے محلات کی محلات کی جو ہے وہ دیتا ہے گوائی دیتا ہے کہ اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں گے وہ مسجد کی تعمیر جو اتنا بڑا کام ہے اگر اس کے پیچھے بھی نیت درست نہیں تھی نیت فتنے کی تھی تو وہ مسجد کی تعمیر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے پسند نہیں کی فتنے کی کراہت پتا چل رہی ہے نفاق کی کراہت اور کباہت کھل کے آ رہی ہے اور نیتوں کی صداقت کا احساس اور اخلاص کی امیت پتا چل رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا فتنے کی نیت سے بنانے والی مسجد اللہ نے اتنی ناپسند کی تھی ریاں کی نیت سے بنائی جانے والی مسجد کیا اللہ پسند کرے گا بس اوقات مسجدیں بنائی جاتی ہیں بھری جاتی ہیں فرنش کی جاتی ہیں اور بنانے والے کا مقصد صرف ریا ارے ریا سے تو کی گئی نماز ریا سے تو کیا گیا عبادت شرک ہے ریا سے دیا وہاں صدقہ ریا سے دیا وہاں رکھا وہاں روزہ ریا سے پڑی بھی نماز شرک ہے ریا سے بنائی بھی کیا مسجد اللہ کی ہاں پسند دیتا ہوگی تو نیتوں کی اخلاق آج کا سبق بار بار اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے تو لہذا جناب اب اس نے جب یہ مسجد بنا لی اس نے کہا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے اور ہم اس وجہ سے غرض اور غائد سے بنا رہے ہیں آپ کیا کریں کہ آپ اس کی اوپننگ سیرمنی کر دیں یعنی آپ پہلی نماز آپ یہاں پہ پڑھا دیں مقصد کیا تھا کہ آپ اناگریٹ کریں گے آپ اوپننگ سیرمنی کریں گے تو آپ کی تصدیق اور آپ کی سٹیمپ لگ جائے گی ظاہر ہے آپ کی پریسنس سے آپ کی سٹیمپ لگوانا مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے یہ مسجد کا کہا اور اوپننگ سیرمنی کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزبہ تبوک کی تیاری میں بہت مصروف تھے آپ نے اس وقت معذرت کر لی اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں غزبہ تبوک سے واپسی پر تمہاری اس مسجد کا افتتا کروں گا بہرحال واپسی پر پہلے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی تعمیر کا غرض مقصد غائد بتا دیا گیا اور کھول کے بے نکاب کر دیا گیا ان کے سارے جو پرپسیز تھے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے دو صحابہ اکرام کو بلائیا اور ان کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے تو صحابہ اکرام میں حضرت آسم بن عدی اور حضرت مالک بن وخشم حضرت مالک بن وخشم اور حضرت آسم بن عدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کے جلا دو اور حضرت مالک بن وقشم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی علاقے کے تھے سالم جو بنو سالم کا جو علاقہ ہے نا یہ اسی علاقے کے تھے اور بنو سالمی کے علاقے میں ان کا گھر بھی تھا جب یہ دونوں صحابہ آگ لگانے کیلئے جا رہے تھے تو حضرت عاصم بن عدی نے کہا کہ دیکھو تمہارا تو اپنا علاقہ ہے تمہارا تو اپنا گھر ہے تم آگ نہ لگاؤ میں لگا دیتا ہوں تمہاری اپنی ساری بستی کے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے مسجد کو آگ لگانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی تو اس پر حضرت مالک بن وقشم نے کہا کہ نہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا حکم ہے تو اس کام میں میں سبقت لے جاؤں گا اور حضرت مالک بن وقشم جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لئے تو بلکہ یہ کام کرنا تمہارے مقابلے سے زیادہ آسان ہے کہ میرا تو اپنا گھر ہے یہاں پہ تمہارا تو گھر بھی نہیں ہے یہاں پہ میرا تو اپنا گھر ہے تو میرے لئے اللہ کے عرضہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس علاقے میں تمہارے سے بھی زیادہ آسان ہے تو اپنے گھر گئے اور کچھ قجور کی شاخیں جو ہیں انہوں نے جمع کی اور ان کو آگ لگائی اور یہ دونوں صحابہ اکرام جب اس مسجد کو آگ لگانے کیلئے گئے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ تھا یعنی رات کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ تھا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ تھا جب یہ دونوں صحابہ وہاں پہ آگ لگانے کیلئے گئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ جو منافقین تھے ان کو جب پتا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے یہ دو ساتھی آگ لگانے کیلئے آئے ہیں تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کے تو ایسے لگا گیا جیسے ان کی ساری ترقیبیں جو وہ غارت ہو گئی ہیں اور خراب ہو گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں اور ارد کرد کے بستی کے جو مسلمان لوگ تھے وہ بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مسجد کو جلانے اور منہدم کرنے کا حکم ہے لیکن جب پتا چلا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا ہے تو پھر باقی بھی ساری بستی کے لوگوں نے ان دونوں صحابیوں کا ساتھ دیا اور سب نے مل کر اس مسجد کو جلا کر پھر اس کو منہدم کر دیا گیا اب جب یہ مسجد کو جلا دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اس مسجد کے ساتھ دو گھر ہیں اور یہ وہ دو گھر تھے جو ظاہرے اس مسجد کی ساری سرگرمی کے معاون تھے ان میں سے ایک گھر تو ابو آمیر کا تھا اور دوسرا ایک اور شخص ہے جس کا نام ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے ودیہ بن ثابت ابو آمیر اور ودیہ بن ثابت یہ دونوں مسجد کے نیبرنگ گھر تھے تو آپ نے کہا کہ ان دونوں گھروں کو بھی جلا دو کہ ان گھروں کو خبر تھی کہ اس میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں جمع پتا ہے ہمارے محلے میں کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد منافقوں کی مسجد کے بارے میں جو گھروں کو نیبرنگ گھروں کو سب کو خبر تھی ان دونوں کو خبر تھی کہ اس مسجد میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان دونوں گھروں کو بھی جلانے کا حکم دیا تو ایک وسیع سا علاقہ جو ہے نا وہ بنو سالم کے علاقے میں جلا کر اس ساری کی ساری عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا اب جب یہ زمین خالی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن بخشم کو کہا کہ تم بنو سالم کے ہی رہنے والے ہو تو تم یہ زمین لے لو اور اب اپنا گھر کھلی جگہ پہ بنا لو تو حضرت مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس خطے کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتا جس پر اتنی خباست کا کام کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اس زمین کے خطے کی بنیاد کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کا کر دیا اور ویسے بھی مجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے میرا گھر بہت کشاند ہے مجھے نہیں زمین کے زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا تذکرہ آتا ہے حضرت ثابت بن اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن اکرم کو کہا کہ تمہارے پاس گھر نہیں ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے تم زمین کا یہ ٹکڑا لے لو تم مالی تنگی کا شکار ہو اور تم اس پر اپنا گھر بنا لو اور واقعی بہت ہی تنگ سے تھے ان کے پاس مالی حالت بہت تنگ تھی بلکہ یہاں تک میرے روایات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت قاب بن مالک نے ان کو لکڑیاں اور سامان اور مال دیا تو حضرت ثابت بن اکرم نے اس علاقے کے اوپر اپنا گھر بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ثابت بن اکرم نے بھی یہ گھر خالی کر دیا انہوں نے کہا کہ میں جب سے اس گھر میں بسا ہوں اس برے دیار میں آیا ہوں نہ میرے کوئی بچے ہوتے ہیں نہ میری اولاد ہوتی یہاں تک کہ میری مرگیاں بھی انڈے نہیں دیتی تو پھر انہوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا اور یہ گھر جو ہے وہ اتنا غیر آباد اور بالکل سنسان سا علاقہ بن گیا کہ ہمیں اس میں تاریخی کتاب میں پڑھی تھی کہ وہ کہتے کہ وہاں پہ نہ کوئی پرندے اپنا گھنسلہ بناتے تھے یہاں تک کہ مدینہ میں تو کبوتر بہت ہے نہ کوئی کبوتر نہ کوئی پرندہ اس اجڑے سنسان دیار میں کہ وہ نفاق کی وہ ایک قراحت اور ایک قباحت تھی جیسے وہ ایک قوم کا علاقہ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وادی پوری کی پوری جب برباد ہوئی تھی تو وہ روبوالخالی کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا تو اس خطے کے اوپر بھی وہ چھوٹا ایسا زمین کا جو ٹکڑا تھا وہ بالکل غیر آباد بیابان اور بنچر تھا کہ جانور چرند پرند اور پرندے بھی آکے یہاں پہ اپنے گھونستے نہیں بناتے تھے تو بہرحال یہ زمین کا علاقہ جو ہے وہ جلا دیا گیا اور وہ منہدم کر دی گئے عمارت اور ساتھ ہی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے وہ دونوں گھر جو ہیں وہ بھی جلا دیا گیا تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت کیا تھی کہ وہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈال دیں اور وظاہر اس عبادت گاہ کو اس شخص کیلئے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہیں اب سمجھا رہے ہیں کہ اس کی بات ہے یہ ابو آمیر کی بات ہو رہی ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی اور دوسری چیز کا نہیں تھا مگر اللہ گوائے وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہرگس اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جب مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے کونسی مسجد بھئی مسجد قبلہ تین ہے مسجد قبعہ ہے مسجد خرام ہے مسجد نبی ہے اور مدینہ کی وہ ساری مسجدیں جو اول روز سے تقویٰ کے بنیاد پر قائم کی گئی ہیں وہی اس لئے زیادہ موضوع ہیں کہ تم اس عبادت کے لئے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ اللہ پاک رساف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکلی بے سبات کھگر پر اٹھائی ہے کھگر پر اٹھائی ہے اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گئی ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی اسی دیرانی دکھاتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت بجز اس کے ان کے دل میں بجز اس کے ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باقبر حکیم اور دانہ ہے گوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کو نہ پسند کیا وہ عمل مسجد بنانے جیسا عمل نیک عمل جو اللہ کے پسندیدہ ترین عمال میں سے ایک ہے اگر اس میں خلوص نہیں تھا اس میں اخلاص نہیں تھا اس میں تقوی نہیں تھا اور وہ شر فتن فساد کی نیت سے پیدا کیا گیا تھا اور منافقانہ سرگرمیوں کو طول دینے کیلئے پیدا کیا گیا تھا اللہ نے اس مسجد کی تعمیر تک کامل پسند نہیں کیا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے عمل بھی قبول نہیں کرتا ایک بار نہیں بار بار اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ پہلے بتایا سورہ تعبہ میں اگر وہ صدقہ دیں تو ان کا صدقہ نہ لو اگر وہ جہاد میں جانے کو کہیں تو ان کا جہاد میں جانے کی اجازت نہ دو اور اب بتایا گیا کہ انہوں نے مسجد بنائی تو ان کی مسجد قبول نہیں نفاق وہ عمل ہے جو نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ ہمیں نفاق کی قیفیت کو سمجھنے اپنے مزاج اپنی عادتوں سے اس کو خارج کرنے اور اللہ اللہ نفاق کی وہ صفت کے جہاد میں ادم شمولیات کا عمل اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہم تخھر قلبی من النفاق وعملی من الریائی واللسانی من القزب وعینی من الخیانات انکا تعلم من خائنة الائین وما تخبی السدور ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشاد واللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب نعیسات ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین